السلام علیکم زرق امان اسد کیا حال چال ہے سب کا آج ہم بات کریں گے ریشیا اور یوکرین کی جو آپس میں جنگ ہو رہی ہے اس جنگ کے جو افیکٹس ہیں وہ پوری دنیا میں نظر آ رہے ہیں پاکستان کے اندر بھی ہمیں فیل ہو رہے ہیں اس کے جو ایکنومک افیکٹس ہیں اس جنگ کو سمجھنا بڑا ضروری ہے آج کل جو دنیا میں پوری ایک ایکنومک ڈاؤنٹرن آیا ہوئے اس کی پیچھے جو ریزننگ ہے اور جس طریقے سے ابھی دنیا دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہو رہی ہے دو بلوکس ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ بند رہی ہیں سب سے پہلے میں چاہوں گا ذرق کہ آپ تھوڑی سی ہمیں بریفنگ دے دیں کہ جنگ کی فیلحال یعنی کہ صورتحال کیا ہے اور ہم کدر کھڑے ہوئے ہیں اس وقت نا کرنٹلی 2023 کے اندر رشیہ یوکرین کانفلکٹ بیسکلی ایک فروزن کانفلکٹ بن چکا ہے کوئی زیادہ سائیڈ آگے لینڈ کور نہیں کر رہی دونوں کے درمیان ایک سوٹ آف سیز فائر تو نہیں ہے لیکن بس فریز ڈیڈ لاک سا ہوا ہے لیکن اگر میں اس کا ایک ون یئر ٹائم لائن دوں اس کے لیے میں نے کافی زیادہ مین سٹریم آٹلیٹس کی ون یئر ٹائم لائن ریپورٹنگ پڑی ہوئی ہے لنکس وغیرہ ہم ویڈیو کے اندر ایڈ کر دیں گے ون یئر ٹائم لائن آپ کو موٹا موٹا یہ بتاتی ہے کہ 2022 فروری کے اندر پوٹن نے یہ افینسیو لانچ کیا تھا اور اس کے اندر پوٹن نے ایسٹن سائیڈ آف یوکرین کافی زیادہ بہت جلدی سے کور کر لی تھی اس کے باہر اپنی فورسز لے کے آ چکا تھا اور ابھی اقارڈنگ ٹو ویڈیا تو رشیہ فول ٹائم اپنی ملیٹری انگیج کر رہا تھا لیکن اقارڈنگ ٹو انٹرنیشنل بوڈیز رشیہ نے ابھی اپنی مین آرمی انگیج نہیں کی تھی یہ اس کے ریزرف فورسز تھے تو ریزرف فورسز بیسکلی کییو تک پہنچ چکے تھے یہ پہلے سکس منس میں ہوا ہے یعنی فروری ٹوئی ٹوئی ٹی سے لے کر آگست ٹوئی 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 ٹو سے لے کر آگست ٹوئی ٹوئی ٹو تک آگست ٹوئی ٹو تک زیلینسکی جو کہ یوکرین کا پریزیڈنٹ ہے وہ پوری دنیا میں ٹور کرنا شروع ہو جاتا ہے اور ایڈ مانگنا شروع ہو جاتا ہے ہم نے جیسے دیکھا ہے وہ آسکرز پہ بھی آیا تھا وہ مختلف سمٹس پہ جاتا ہے ایو پارلمنٹ میں جاتا ہے ہر جگہ جا کے وہ سپیچیز دیتا ہے اور ویسٹن سائیڈ جتنی بھی ہے یورپ ویسٹ یہ سارے اس کو بہت زیادہ ایڈ دیتے ہیں تقریباً رفلی مور دن وان ہنڈ بیلینڈ آلرز اف ایڈ یوکرین کو ملتی ہے ٹو لانچ ایک کاؤنٹر افنسیف ٹو لانچ ایک کاؤنٹر افنسیف اگنس دے رشیان فورس اور سپٹیمبر ٹوئی ٹوئی ٹو میں یوکرین کاؤنٹر افنسیف لانچ کرتا ہے اور بہت زیادہ تیریٹری رفلی سیونٹی پرسنٹ اف تیریٹری جو رشیہ نے پکڑی ہوتی ہے یوکرین کے اندر ایسٹن سائیڈ میں وہ ریکلیم کر لیتا ہے ایڈ دی اینڈ اف دی جہاں ایک فروزن کانفلیکٹ آج کھڑا وا ہے یوکرین کی ایسٹ پہ چار صوبے ہیں جس کے اندر ڈنیکٹس ہے لہانس کے خرسون ہے یہ تین چار صوبے ہیں جہاں اس کی بلکو ساؤتھ میں کریمی ہے جو رشیہ نے اندر گھستا ہے پھر واپس آجاتا ہے وہاں یوکرینین پریزنس بہت زیادہ ہے اس وقت کانفلیکٹ یہاں کھڑا وا ہے اس جنگ کے نیریٹیوز ہیں اب دو آپ کو ملتے ہیں میڈیا کے اندر ایک جو پری ڈومنٹ ویسٹن نیریٹیو ہے اور ایون ویسٹ کے اندر ایک سپلیٹ آپ کو نظر آتا ہے جس طرح آپ ہر چیز میں نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ویسٹ کو بلیم کرتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ ہوا ہے اور کچھ لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ پوٹن جو ہے وہ بلکل پاور ہنگری ہو چکا ہوئے اور اس نے اقدام سے بڑی ایک ابسرڈ سی ڈیسیجن دی ہے یہ جنگ کرنے کی اس سے پہلے کہ ہم ان نیریٹیوز کو ڈسکس کریں میں چاہوں گا کہ تھوڑا ہسٹوریکل کانٹیکسٹ بھی ہم لے لیں جنگ کے بارے میں کہ اگزیکٹلی یہ ایریا سوویٹ یونین اور رشیا جو ہے اس کی ہسٹری کے ہے کیونکہ یہ دونوں بہت اپس میں لنکڈ رہے ہیں اگزیکٹلی جس طرح انڈیا پاکستان کو ہم دیکھتے ہیں اس کے لئے امان آپ ایک اچھا بریک ڈاؤن دے سکتے ہو بیسکلی ضرق صاحب نے بہت اچھا سمجھایا کہ پچھلے ایک سال میں جنگ میں کیا صورتحال ہوئی ہیں اور آپ کو جو یہ جنگ کے نقشے انہوں نے دکھائے ہیں ہمیں ٹی وی پر انشاءاللہ آپ اس کو ایڈ بھی کرتی جی کا ویڈیو میں اس میں واضح ہو جائے گا کہ رشا کی سٹریٹیجی کیا ہے اور رشا کی سٹریٹیجی کچھ ہسٹوریکل ہمیں انفرنس کے سروع سمجھ جائے گی رشا ایکچولی ایسٹرن یوکرین ہی چاہتا ہے جو کہ کلاسیکلی رشا کے مطابق اس کی اپنی ٹیرٹری ہی ہے جو سوویٹ یونین کے زمانے میں بھی وہ کلیم کرتا تھا اور آج بھی جو وہاں ایتھنک رشنز ہیں ایسٹرن یوکرین اس میں یہ ڈون باس اور ڈونیٹس ڈونیٹس کے بڑا مشکل نام ہے اس کا خرسون وغیرہ آتے ہیں یہ گیس رچل آکا ہے کافی اس کی یہ بھی ایک اٹریکشن پوائنٹ ہے دوسرا اس کا نیچے وہ سمندری ایکسس بھی اس کا بنتا ہے جو کہ رشا کے لیے ایک پرابلم ہمیشہ رہتی ہے ایسٹرن فرنٹ پہ ان کے پاس سارے جو ہیں بلیڈی سٹاک وغیرہ ان کے جو سارے پورٹس ہیں ایسٹرن رشا کے وہ فروزن پورٹس ہیں تو رشا کی ایکسس انٹو ایشیا مائنر اینڈ یورپ اٹھ لارج یہ یوکرین کے ترو بنتی تھی ایک زمانے کے اندر تو ان کی سٹیٹیجی بھی لگتا ہے کہ اس جنگ میں یہ ہے کہ وہ ویسٹن سائٹ پہ یا اندر گھسکی یوکرین کے یوکرینین فورسز کو انگیج کرنا چاہتے ہیں اور ایکسٹرن کو جو ریجن چاہیے وہ یہ ہی چاہیے اگر آپ دیکھیں تو ریٹریٹ کر کے وہ اسی کے اندر آتے ہیں بیسکلی سوویٹ یونین کے کلیپ سے پہلے دنیا ایک بائپولر اس میں ایک سٹیٹ کے اندر تھی جہاں پہ ایک طرف امریکن جو نئی پاور تھی ورلڈ وار ٹو کے بعد اور ایک طرف سوویٹ یونین تھی دونوں یہ ورلڈ وار ٹو کی فاتحیں ہیں آپ کہہ لیں وینرز ہیں یا وکٹرز ہیں اور انہوں نے پھر آگے تاریخ کو بنانا تھا اور ان کی ایک جو کولڈ وار چلی ہاں جی سوویٹ یونین کا جو علاقہ تھا سارا یہ سارے لوگ ایتھنکلی ریلیجیسلی سیم تھے نہیں سوویٹ یونین کی کچھ ہسٹوریکل کانٹیکس ہے کہ بنسبت مثال کے طور پہ سرنٹ ریلیشن جو ٹیرٹریز ہیں کازکستان، کرگستان، اسبیکستان، تاجکستان یہ ایتھنکلی ریشن نہیں ہیں لیکن یہ ریشن سوویٹ ٹیرٹریز کے اندر شامل ہوتے تھے اور یہ کہنے کو تو فرسٹ کلاس ریلیزنز تھے برد ایکچولی یہ سیکنڈ کلاس ریلیزنز تھے لیکن جو یوکرین کا مسئلہ جو ایسٹن یوکرین ہے یہ سلاوک لوگ ہیں جو سلاوک لینگویز بولتے ہیں رشن سپسیفکلی بولتے ہیں سیم ان کا مذہب ہے ایسٹن اورتھوڈاکس ایتھنکلی سیم ہے تو یہ تو ایکچولی ایتھنک رشنز ہیں جو لوگ جن کو ہم رشنز کہتے ہیں سلاوک جو لوگ ہوتے ہیں جو سلاوک لینگویز رشن بولتے ہیں مارڈرن رشنزوں کہتے ہیں تو یہ تو رشن ہی ہے ان کا مذہب بھی سیم ہے بنسبت تاجکستان اسبیکستان کے تو سوویٹ کلیپس کے بعد ڈیفرنٹ ملکوں سے اس کا ڈیفرنٹ ریلیشنشپ تھا رشن کا جہاں سینٹرل ایشیا میں سوفٹ پاور کا ریلیشنشپ رہا ہے کہ ان کی گیس کی ڈیلز اور ان کی نیشن سٹیٹ کی فورن پالسیوں وغیرہ میں عمل دخل رہتا ہے جس طرح پھر اس سے بڑھ کے کوکاف کے ملکوں میں جو کاکس ماؤنٹنز کی جو ملک ہیں ان میں تھوڑا اور ہے کیونکہ وہ فیزیکلی پھر چچنیاں بوزنیاں میں رشاہ کا اور ہے اور یوکرین کے ساتھ بالکل ہی اور ہے کیونکہ یوکرین کو تو وہ اپنا اٹلیس ایسٹن یوکرین کو وہ رشاہ ہی سمجھتے ہیں اور وہاں کے لوگ بھی اس کو رشاہ ہی مانتے ہیں اور جب ہسٹوریکل ابھی اس جنگ کی کانٹیکس میں ہم جائیں گے دوزار چودہ میں جو کریمیا کے بعد سے جو ساری ایکٹیوٹی سپیڈ اپ ہوتی ہے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں کے لوگ بھی سمپیتیک ہیں ٹوورڈز رشیہ اور ایسٹن یوکرین کے جو سلاوک سپیکنگ لوگ ہیں اور ان کے خلاف کچھ ریسسٹ سینٹیمنٹس جو ہیں یوکرین کے جو باقی لوگ ہیں وہ اپنے ہم کو وائٹ کرسیڈر کرتے ہیں باٹ ان چیزوں کے اندر میں ہم ڈیٹیل کے اندر بعد میں جائیں گے اس کی پاسٹ میں نے ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی آتی ہے کیونکہ پوٹن نے کیوں یہ چیز انگیج کی یا پوٹن نے نہج پہ کیوں پہنچا کہ یورپ کے اندر ورڈ وار ٹو کے بعد پہلی دفعہ آپ جنگ ہو رہی ہیں آن گراؤنڈ یہ بہت بڑی بات ہے سب کے لیے اور اگر آپ یاد ہوگا سب کو سال پہلے بی بی سی سین این وغیرہ پہ وہ لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ یوکرین اراک نہیں ہے اراک نہیں ہے یہ ریلٹیبلی سیولائزڈ ہے یہ بھی سیولائزڈ ہیں تو ورڈ وار ٹو کے بعد یورپ دبارہ ایک جنگ کی آگ مرد آگ میں دھکیلا گیا ہے تو پوٹن نے کیا ایسی چیز کیا کیا ایسی مجبوری تھی اس کی کہ وہ ایسے انوالو نائنٹی نائنٹی ون کے اندر یوکرین اپنی ازادی لیتا ہے اور نینٹی نینٹی ون سے لے کر ابھی ایسا کیا ہوا ہے تو اس کے اندر ایک بہت بڑا بہت کی پوائنٹ یہ ہے جو کہ اگین آپ کو ویشن میڈیا پر نظر نہیں آتا وہ یہ ہے کہ نیٹو بہت زیادہ پوش کر رہا تھا کہ یوکرین جو ہے وہ اس کو جوائن کر لے جبکہ رشیہ یہ پہلے تو ڈیڈ نیوکللیزیشن آتی ہے نا نیٹو نے ان کو لالا لالا دیا تھا کہ تم نیوکللیر بہم اپنے ختم کر دو تو تم ہمیں نیٹو جوائن کروا دیں گے دانہ تو دیکھیں نا لوگ بھی کہتے ہیں پاکستان کے بارے میں جی نورملائز کرتے ہیں پاکستان کو دانہ ویسٹ پھینک رہو ہوتا ہے کہ ہم ایسے کر دیں گے ہم ایسے کر دیں گے ہم تیسے کر دیں گے لیکن کچھ جیگریفیکل ریالٹیز ہوتی ہیں رشیہ کو دانہ پھینکا تھا یکریئن کو دانہ پھینکا تھا یکریئن نیوکلیر آرم سٹیٹ تھی رشیہ کے سوویٹ یونین کے لیفٹ آور سرپلس آرم سپلائے اور ڈیپوز وہاں پہ تھے نیوکلیر ریپنز کے تو نیٹو نے یہ دانہ پھینکا تھا کہ تمہیں ہم نیٹو کی میمبرشپ یا نیٹو کی پرٹیکشن میں لے آئیں گے تم یہ ڈیل نیوکللائز کر لو اپنے آپ کو انہوں نے خوشی خوشی انہوں نے پھینکا رشیہ کے ساتھ ڈیل ہوئی تھی کہ یکریئن کبھی نیٹو میں شامل نہیں ہوگا جب نینٹی ون میں سپریشن ہوتی سٹیٹس ڈیوائیڈ ہوئی تھی تو رشیہ نے ویلنگلی بہت ساری ڈیلیں کی تھی ریجن کے اندر ایک ڈیل یہ تھی کہ یکریئن کبھی نیٹو کا حصہ نہیں بنے گا تو رشیہ کو ایک آٹومیٹک ڈیفنس مل جائے گی نون نیٹو آئیلائی کے نیٹو آئیلائی یا نیٹو کا پارٹنر کا مطلب ہے کہ نیٹو بیسز اگزیس کرتی ہیں آپ کے اندر اگر آپ دنیا کے میپ کو بھی دیکھیں تو چائنہ اور رشیہ کو نیٹو امریکہ اور اس کے آئیلائیز نے ہر طرف سے گھیرا ہوئے بیسز کے ذریعے اور اسی کی بہت بڑی جنگ چائنہ اپنی ایسٹرن فرانٹ پر بھی کر رہے ہیں ساؤت موشن کی طرف بھی کر رہے ہیں اور رشیہ اب ادھر بھی کر رہے ہیں کہ نیٹو کا اگر آپ کا ایلائی بارڈر شیئر کر رہا ہے تو ابدا مسئلہ بنتا ہے یہ نیٹو کے چارٹر کے اندر ہے کہ اگر ایک نیٹو کنٹری گوز ٹو وار آل اف نیٹو گوز ٹو وار یہ آرٹیکل فور ای تینک پروڈکشن نیٹو بسیکلی کو سمجھنا پڑے گا کہ یہ ورلڈ پولیس کی شکل میں ورلڈ وارڈ ٹو کے بعد یہ ویسٹرن جو وکٹرز ہیں ایلائیز ہیں انہوں نے یہ ایک چیز بنائی تو نیٹو نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا یہ بسیکلی ایک وائٹس کلاب یہ ایک کرسچن یورپین ویسٹرن یورپ ویسٹرن کنٹریز کا لبرل ڈیموکرسیز کا کلاب اور اس کی میمبرشپ جو ہے وہ بڑی ایک بون اور بہن رہی ہے کئی ملکوں کے لئے جہاں جو کمزور سینٹرل اور ویسٹرن یورپین ممالک ہیں جو اپنی جنگیں نہیں خود لڑ سکتے ان کو فائدہ ہوا ہے اور کئی ملکوں کو نقصان بھی ہوا ہے میں مثال دیتا ہوں اس میں جپان جو ہے وہ نیٹو کا نون وائلنٹ ممبر ہے یعنی وہ جنگ میں انگیج نہیں کرتا لیکن جپان نے امریکہ کی اور نیٹو کی ساری جنگیں فننس کی ہیں اور اس کا بہت ہیوی ٹول آیا ہے جپان کی ایکانمی میں جو پچھلے تیس سالے سال سے نیگٹیو میں ہی چال رہی ہے یہ لوگوں کو بات نہیں پتا کہ جپان کی ایکانمی نیگٹیو ڈیفیسٹ میں ہی چلتی ہے اور اس کی وہ وار کا فننسر ہے سیمیلرلی آسٹریلیا کو ریسنٹلی جب یہ چائنہ کی کنٹینمنٹ کی بات آتی ہے تو قائد کی علیانس بنائی تھی اس میں آسٹریلیا انڈیا اور جپان اور امریکہ تھے کہ چار ہم ساتھی چائنہ کو چیک دیں گے سمندروں میں تو جپان اور انڈیا بکری ہو گئے کیونکہ ان کا انڈیا کی ممبرشپ تینی نیٹوں کے اندر اور جپان نے بھائی ساتھ ہمارا تو ٹوٹل پورو ہو گیا چائنہ تو ہمارا پڑوسی ہے تو سمنیلرلی یوکرین کی لیے بھی ڈبل ایج سوڈ تھی کہ اگر ہم بارڈر سٹیٹ ہوں یو یو ایس ایس آر کی یا ریشہ کی اور ہم نیٹوں کے اندر ہوں اس کا مطلب ہے کہ اب ہم ہم ریشہ کو اگریس کر رہے ہیں کیونکہ ایک ڈگری چھوڑ کے ایک ملک چھوڑ کے اگر آپ کے بارڈر پہ نیٹو تو رشتہ کو پھر کچھ منٹل سکون ہے ٹنڈے مٹھے رہتے ہیں لیکن اگر پھل کل بارڈر پہ آپ پھر آ دیں گے تو اس میں یوکرین کا فائدہ بھی ہے مال ملے گا ملٹری ایڈ کی شکل میں ڈیفنس کی سپنڈنگ ملے گی اور مختلف آپ کو سپورٹ ملے گی نیٹو کنٹریز سے نقصان یہ ہے کہ آپ کل کو اس طرح کی بھیودہ جنگ کے اندر داخل کر دی جائیں انٹرسنگلی اناف جو یوکرین کی پریزیڈنشل ہسٹری رہی ہے وہ پرو یو ایس پرو رشیا رہی ہے اور ہر اس ٹینیور کے اندر آپ ایک انتہائی ڈیفرنڈ فورن پالیسی دیکھتے ہو یوکرین کی اس کا مطلب ہے کہ رشین ایجنسیز بھی یوکرین میں آپریٹ کر رہی ہیں پریٹیکل پارٹیز پروپ اپ کرنے کے لئے اور امریکن ایجنسیز اور نیٹو ایجنسیز بھی کر رہی ہیں at the same time یہاں پہ ایک انڈرسنگ جو سوچ آتی ہے یہ آتی ہے کہ یار انہیرنٹلی یوکرین کبھی فری ہے ہی نہیں آدھا ملک امریکہ کے ساتھ الائنڈ ہونا چاہتے ہیں اور آدھا ملک رشیا کے ساتھ الائنڈ ہو جاتا ہے اس طرح کی سیچویشن کے اندر چلو یہ جنگ تو ہوگی ہے ٹھیک ہے یہ ایک بائی پروڈکٹ ہے ایک انہیرنٹ نیشنل آئیڈنٹی اگزیسٹ نہ کرنے کا جہاں پہ اتنا بڑا جیگرافکل ملک ایسا بنانا شزم ہوتا ہے پر اس کا سلوشن یہ بھی تو نہیں ہو سکتا کہ ملک کے دو ایسے ہو جائیں ایک ویسٹن یورپ میں جا کے جڑ جائے اور ایک رشیا کے اندر جا کے شامل ہو جائے اگر آپ دیکھیں جورجا والے اسکرشن میں رشیا کے اور کریمیا والے میں بڑے عرصے کے بعد انہوں نے اپنی ویسٹ کی طرف یا کہتے ہیں ملٹری فورسز موبلائز اس کا روخ کر لیا مو اس کی طرف کر لیا ایکچلی آج سے پندرہ اٹھارہ سال پہلے یا کہتے ہیں جب امریکہ نے پہلی دفعہ ایران کی اکانومی کریش کرائی تھی ڈالر پرائسے سعودی لیبیا کے تھو اس کے بعد ایران اور چائنہ کے ریلیشنشپس دنیا کے ساتھ چینج ہو گئے تھے رشیا اور ایران چاہتے ہیں رشیا اور چائنہ رشیا اور چائنہ ایک پوائنٹ پہ آگے ایون پوٹن کی گورنمنٹ کے اندر اگر آپ ٹو تھاؤزنڈ سے لے کے ٹو تھاؤزنڈ ٹین کی پوٹنی گورنمنٹ دیکھو چاہی ہے تو اس کے امریکہ کے ساتھ فیرلی اوکے ریلیشنشپس جی جی اوباما کے ساتھ بہت اچھا ریلیشنشپ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ انٹرسٹیٹ ہی نہیں تھا گلوبل ہیجمنی کے اندر پوست ٹو تھاؤزنڈ انٹین آپ رفلی کیا کہتے ہیں کہہ ستے ہیں کہ جس بیفور ٹرم پہ رہا پھر ٹرم پہ رہا کے اندر ایک بریک آئی تھی پھر پوست ٹرم پہ رہا پوٹن کو فائلی نظر آیا کہ ایک گریٹ جائنٹ گر رہا ہے یہی چیز چائنہ کو نظر آئی اور یہی چیز اب انڈیا کو نظر آگیا ہے all of a sudden کتنے سال ہوئے ہیں قوڈ کو بنے دو سال تین سال ڈیڑھ دو سال ہے ڈیڑھ دو سال بعد انڈیا برکس میں شامل ہو گیا انڈیا بکری ہو گیا تھا قوائٹ سے ٹیک ہے میں دیکھوں کہ انڈیا بکری ہو گیا انہوں نے انہوں نے ریلائز کر لیا کہ یار ایک سلیپنگ ایک مرتبہ ایک ڈائنگ سٹار ہے ہمیں کیا ضرورت ہے اس کی چگل میں رہنے کی پر واقعی ڈائنگ سٹار ہے یار ڈائنگ سٹار بتاو کس طرح ہے اگر آپ دنیا کی کنٹریز کو صرف اپنی زبان سے بھولی نہیں کر رہے نا اس کا مطلب آگی پاور کام ہو گی ہے پہلے چودری حکم دیتا تھا چیز ہو جاتی تھی اب چودری فیزیکلی انفورس کر رہے تو نہیں ہو رہی چودری کی دو جنگیں رہی ہیں اراک افغانستان کی اس نے چودری کو کمزور کر دیا افغانستان کے اندر آدھے لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان کیا جیتا اور آدھے لوگ کہتے ہیں کہ امریکہ در کے بھاگ گیا افغانستان سٹیل میٹ ہے وہ پہلے بھی پتھروں کا ٹیلا تھا آج ہی پتھروں رکھے ہیں نہیں تو پری امریکن ویجن افغانستان وہاں پہ کونسی دوستوں ملنے لگ کے چل رہی تھی بیسکلی امریکہ کی جو یہ فرولس وارز تھی افغانستان اور عراق میں جس کا نیٹ گین کوئی نہیں تھا ویٹنام جس کا نیٹ گین نہیں تھا سواوت کو ریا پوری دنیا وہ کیا سمجھ آیا کہ بیسکلی تیریٹریز کیپچر کرو اپنی نیبرنگ بارڈرز پہ دنیا کو نہ پولیس کرنا شروع کر دو اور لوگوں سے پیسےوں کا لیندین شروع کر دو چائنہ کا جو موڈل ہے آف گلوبل ہیجمنی اگزیکلی وہی ریشیا کا ہے اور وہ سکسیسول ہے کہ اس کے اندر کاؤسٹ بہت کام ہے آپ نے بیسکلی کیا کرنا ہے ملکوں ساتھ ٹریڈ کرنی ہے ان کو کریڈٹ دینا ہے ان کو آہستہ آہستہ لون میں ڈبانا ہے ڈبا کے ان کے ایسیٹ ٹیک آور کرنے ہے اور وہ ویلنگ لی آپ کو دیں گے یہ ہتھ کنڈے ویسے نیٹو نے اور یورپ نے اور امریکہ نے بھی اپنائے میں لیکن اس کا پرابلم ہے بلکہ بانی اور ماسٹر مائنڈ وہی ہے کہ اس کا پرابلم ہے امریکہ آپ کو پیسے دیتا تھا کانہ کرنے کی تاکہ آپ اس کی جنگیں لڑو چائنہ نہیں کہتا جنگ لڑو چائنہ کی تاکہ پیسے لے کے کانے ہو کے اس کی عوض پرابٹیاں دیتا ہوں کاروبار چینج ہوتا گیا انیشل جو زمیدار تھا وہ بندوں کو پیسے دے کے ادھار میں ڈبا کے ان کے بچے غلام بنا لیتا تھا فیکٹری والا بھی یہی کہا رہا ہے صرف وہ کچھ میکنزم چینج کار رہا ہے غلامی کو وہ سیلری کہہ دیتا ہے کمپری لون کہہ دیتا ہے میں اس کسی نیلیس سے ڈسکری کرتا ہوں ایک بہت کامن نیریٹیو ہوتا ہے کہ امریکہ کا اور ویسٹ کا ٹائم ختم ہونے لگا ہے میں اگرین نہیں کرتا ہوں یہ نہیں کہا کسی کہ وہ ایک ڈائنگ سٹار ہے ڈائنگ جائنٹ نہیں ای ٹھنک وہ پول پوزیشن سے ہٹ رہے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ پول پوزیشن کو شاید منیج کرنا ایک انکریزنگلی گلوبلائز ورلڈ کے اندر شاید ڈیزائرابل پوزیشن ہی نہیں ہے نوٹ دیٹھ وہ جبر سے منٹین نہیں کر سکتے اس کو وہ چاہے تو وہ دنیا کو جکڑ لیں دس سال بیس سال تیس سال پچاس سال اور لیکن اب حکمت عملی کے طور پر آپ مت سمجھیں کہ وہ روٹی کچھ ہوچی کہتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہے وہ اپنے آپ کو پول پوزیشن سے یا جو کنگ پوزیشن ہوتی ہے یا جو ٹاپ پوزیشن سے ہٹا آ رہے ہیں گلوبلیزیشن کا بانی کون ہے میں اس میں آپ کو ایک کاؤنٹرین ایلسیز دیتا ہوں گلوبلیزیشن کا بانی کون ہے ویسٹ ہے مین گلوبلیزیشن کا راستہ کیا ہے دنیا کے اندر ٹرین کی پٹریاں جہاز اور سمندری راستے جہاز کی ٹرین کی اور سمندری راستوں کی سیکیورٹی کون پروائیڈ کرتا ہے کس نے فراہم کی تھی پہلی بار پریٹیش ایمپائر نے پورچگیز ایمپائر نے سپینش ایمپائر نے یعنی فور گلوبل ٹریڈ ٹو بی سکسیسفل پہلی بار آن اگلوبل سکیل ویسٹن ایمپائرز نے اچیف کیا تھا جو گینگس خان کا خواب تھا سینٹرل اور ایسٹن ایشیا میں اور ویسٹن یورپ میں اور ایسٹن یورپ میں سوری وہ نہیں چیف ہو پایا مور لنگ کا خواب تھا ٹھیک ہے مغل ایمپائر کا اپنے زوم میں خواب تھا آپ دیکھتے ہیں شیشہ سوری اتنی بڑی وہ جیٹی روڈ کو پکا کرتا ہے ٹھیک ہے نا یہ جو بڑے ایمپیریل ڈائنسٹیز کے خواب ہوتے ہیں یہ پوری طرح کی کلمنیشن ہوئی ہے بریٹیش ایمپائر اور ویسٹن ایمپائرز کے ساتھ جو ستاروی ڈھاروی ایمپائرز ہیں یہ سارے ایمپائرز کی لیگیسی انہیرٹ کیا ہے کس نے امریکہ نے اور انگلو سیکسن نیٹو ایمپائر کہہ لیتے ہیں جو نیو ویسٹن ایمپائر ہے چائنہ اگر گلوبلیزیشن سے پیسے کمار رہا ہے مثال طرح اپنے بات کی کہ چائنہ دھندہ کاروار کرتا ہے تو وہ کماتا ہے سمنظروں کو سیکیور کس نے کیا جو چائنہ پوری دنیا میں سمان پچا رہا ہے بیسٹ نہ کیا ہوئے اگر انڈیا پوری دنیا میں ایک بڑی بندرگاہ بنا ہوئے کہ سمان آ رہا ہے سمان جا رہا ہے ان سمندری راستوں کو سیکیورٹی کون پروائیڈ کر رہا ہے یعنی جو بیس ٹیکنالوجی ایون انڈیا کے پاس بھی ہے مثال طرح پر نیوی کے لیے اس کی انیشل ریسرچ اس کی انیشل فنڈنگ کون کرتا ہے بری Piracy اور Private Eq اور دوسرے ملکوں کی نیویز خطرہ ہوتی تھی ان کے لئے اب جو شیپنگ ویسلس ہیں وہ کیسی ہیں huge شہروں کے سائز کی ہوتی hairy اور وہ سلو موونگ ہوتی ہے they are targets سب سے بڑا بیرشدہ کو ایک خطرہ کیا ہے اسپیین اور پورچیگول کے کوست پہ کوئی بھی پرائیویٹ ملٹری کورپریشن کو نیٹو انگیج کر کے ان کے oil کے دو ترین بڑے بڑے loads چوری کر لیں that's few billion dollars in a week 10 days Somali pirates لوگوں گا لگتا ہے joke ہیں for example Somali pirates joke نہیں ہیں they are a throwback to a much earlier time in our history modern history جہاں pirates اور پرائیوٹیرنگ جو ہے لوت مار کا سلسلہ یہ سیاست کا اور international military engagement کا سب سے بڑا mechanism تھا کیونکہ اصل میں جنگ جو ہے وہ ایکنومکس ہی تھی اور ایکنومکس ہی ہے گورا جو ہے جو western powers ہیں وہ global trend سے کیوں ہٹ رہے ہیں اب وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ کو IT سے کاروبار کر رہے ہیں pandemic کے اندر سب سے the stock کس کا بڑا Netflix کا بڑا Amazon کا بڑا Disney whatever online IT ICT communication social media platforms جو جو بھی western patterns exist کرتے ہیں ان technologies کے اوپر اس کا بڑا تو آپ کو ایک جھلک ملی کہ globalization جب رکتی ہے تو کس کون طاقتور ہوتا اس کے اندر گوھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ lead کر رہے ہیں technology کو چائنہ copy کر لیتا ہے اس کو imitation provide کر لیتا ہے رشاہ ایک weaker imitation کر لے گا انڈیا کر لے گا but they're not the real thing اگر trade breakdown کرتا ہے مثال طور پر اس جنگ کے سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوا ہے سب سے زیادہ نقصان جرمنی کو ہوا ہے کیونکہ جرمنی کی ایٹی نائٹی پرسنٹ پوری country جو ہے وہ gas پر چلتی ہے اور وہ ساری gas وہ خریدتا ہے رشاہ سے جرمنی کی ایک policy تھی world war 2 کے بعد کہ وہ کوئی بھی کسی قسم کی اس کو پرسون نہیں کرے گا military technology کو right تو nuclear plants جرمنی کے اندر نہیں ہیں energy plants بھی نہیں ہیں جرمنی ساری بجلی خریدتا ہے اور ساری gas خرید کے جلاتا ہے ان کے گھروں کے اندر ان کی factoryوں کے اندر and so on and so forth کیا جرمنی چاہتا تھا یہ جنگ ہو netوں کا pressure اس کو مسلنے کے لیے چپ کر کے ہماری بات سنو تو امریکہ اپنے آپ کو regional power بنانا چاہتا ہے because امریکہ کو لگتا ہے کہ regional power بن کے ہی وہ global power کی soft power رکھ پائے گا یعنی soft harmony strong harmony I think کہتے ہیں اس میں part of اے ایک سائیڈ ہے مزاری بات ہے دوسری لوگ بھی روٹی کو چونچ نہیں کہتے ہیں جو آپ نے بات کی نا کہ وہ ہر چیز secure کر رہے ہیں financial systems کی یہ financial system ہے نا کہ basically آپ transportation کو secure کرتے ہیں financial systems کا part بنتے ہیں یہ سب کو جس چیز پہ secure ہو رہا تھا نا وہ چیز ہی ختم ہو گئی ہے وہ basically secure ہو رہا تھا currency strength پہ آپ کی ساری paymentیں ہر چیز جو ہوتی ہے اس currency کے module میں ہوگی تو یہ security ہے for example امریکہ کے پاس limitless money کی option exist ہی تب کتی ہے dollar کی value ہوتی ہے bricks کا بننا ایک eventual reality تھی یہ ہونا ہی تھا because چائنہ اور ریشیا نے 40 years 50 years بعد جو چیز realize کی جو میرا خیال ہے 60s کے اندر جو internal papers تھے CIA کے انہوں نے realize کی تھی جب انہوں نے dollar کی backing goal سے ہٹائی تھی کہ یار یہ تو کبھی بھی ہمیں ختم کر سکتے ہیں for example let's say one trillion dollar of debt آپ نے امریکہ کا purchase کی leverage کے لیے امریکہ 2 trillion dollar note or print کر دے گا آپ کا debt devalue ہو گیا تو انہوں نے bricks ہی بنائی اس لیے رشیا کو جب پہلا دھچکہ لگا تھا ان کی جو انہوں نے dollar کی barrel price سے اپنی economy balance کی ہوئی تھی رشیا کے ساتھ کوئی trade نہیں کر رہا officially بہت کم بہت کم ملک لیکن سب کر رہے ہیں اور سب انہوں کس میں pay کر رہے ہیں رشیان روبل ایران کی بات کرنا سوری ایران سے officially کوئی trade نہیں کر رہا اور ایران کی economy کوئی دھچکا پڑا تھا آج سے ایران سے سب trade کر رہے ہیں ان کے تیل کے اندر ایران کو payment کس موڈ میں ہو رشیان روبل رشیان روبل بیس پرفارمن کرنسی پچھلے تین سال کی کیسے ہوستا کہ عالمی جنگ لڑے ہیں اور بیس پرفارمن اس کی وجہ ہے سارے ملکوں نے ایک ہیجمنی ریلائز کی ہے آپ محمد بیزوز کا سو بلین ڈالر کی ورث تب تک ہے جب تک فیڈرل ریزر نوٹ نہیں نہ پرنٹ کرے وہ نوٹ پرنٹ یا نون پرنٹ ٹوٹلی ایک آر بیٹری چیز ہے جب بڑا بچہ موٹا بچہ جو ہوتا ہے جو کرکٹ میں چیٹنگ کر رہا ہوتا یہ بیس جنل پاور دوبارہ بن رہے وہ حکمت املی اس طرح ہے کہ وہ عزت بچا کے بھاگ رہے کہ یہاں پہ پہ رہ نوٹ امریکہ کے اندر پوٹن پچھلے بیس پچیس سال سے پاور میں ہے کومنیس پارٹی چتر سال سے ہے خمینی بیس پچیس تیس سال سے ہے ساؤڈ فیملی ازل سے امریکہ کے اندر جو ایشیو بیسے کے لیے یہ ہے کہ ان کا جو ڈیموکرائٹک سٹرکچر ہے وہ ان کو دگا دے گیا ہے انٹرنز آف گلوبل ہیجمنی جب آپ گلوبل پولٹیکس کھیل رہے ہوتے ہو تو بہت مشکل ہوتا ہے ایک کنٹینیوز پولیسی رکھنا جب آپ کے انٹرنل سٹرائف اسپیشلی جو یہ نیو ایج پولٹیکل مورل ایشیوز ہیں جس طرح بائیڈن کا کہہ دینا کہ ٹرانس جنڈریزم اس ایج کا سب سے بڑا دیکھیں یہاں آپ سے میں بظاہر اگری کرتا ہوں لیکن اگر آپ بات مکمل ہونے دیں گے تو پھر آپ بظاہری ڈیس اگری بھی کرتا ان کی ایڈنٹیفیکیشن آف ایشیوز کا بیسیلی پرابلم کریئٹ ہو گیا رسیہ کے اندر الگی بیوٹی کی کیوں ایشیو بہت پرانے ہیں اکثر پروٹیس ہوتے رہتے ہیں ان کی گرمنٹ کوئی پرواہ نہیں ہے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا پوری دنیا ملے کے کہتی ہے کہ بہت ظلم ہو رہا ہے کوئی ریاکشن نہیں ہوتا بیسیلی ایک چیز ان کے ریڈار پر جسٹر ہی نہیں ہو رہی ہوتی ان کی ایجنڈا میٹنگز میں یہ ایشیو ہی نہیں ہے آپ منٹل سپیس کریٹ کرتے ہو کسی چیز کے لئے دماغ میں گھسنا ہے تو you have to first create an issue in their mind وہ exist نہیں کرتا چائنا کے لئے نہیں کرتا ایران کے لئے نہیں کرتا جن ملکوں کے لئے یہ کرتا ہے وہ کافی منپلیٹ ہوئے ہیں پچھلے پچیس تیزہ سال میں پاکستان ہے to some extent انڈیا ہے اور بہت سارے ملک ہیں جن کے اندر artificial issues create کیے گئے western powers کی طرف سے چاہے وہ moral conundrums ہوں جو majority population کے لئے exist نہیں کرتے چاہے وہ political conundrums ہوں جن کا total scope بہت تھوڑ ہے because water base کیا ہے پاکستان اور انڈیا میں کچھ بھی نہیں رشیا چائنا نے آپ کو ایک model دی ہے جہاں پہ global super powers کو جو currently exist کرتی تھی reject کر سکتے ہیں اور slowly and steadily پوری دنیا catch on کر رہی ہے ان قریب آپ کو یورپ کے اندر سے ملک نظر آئیں گے جو نیٹو کی الائنس توڑیں گے جو امان نے بات کی جرمنی کی وہ بہت سچ ہے جرمنی کب تک یہ burden لے گا چلیں جرمنی کے بعد اگلا کون major player ہے جو EU کو چلا رہے ہیں جرمنی کا جو پہلے burden exist کرتا ہے پورے EU کو چلانے کا اب اس پہ فرانس فرانس کے اندر جو رائٹس ہو رہے ہیں جو ان کے در political strife ہو رہی ہے آپ کا کیا خیال ہے جو وہاں president پیچھے establishment بیٹھی ہوئے ہیں ان کا کتنا چانس ہے کوئی بھی چیز کرنے کا تاریخ صاحب جو کہتے تھے نا کہ absolutely not ضروری کہنا تھا تُس ہی ویسی دھرنے کروا دیندے لکھی کہنے بائیڈن ہائے ہائے یہ بات سچ ہے آپ دیکھیں پوٹن پوسچرنگ بہت زیادہ کرتا ہے لیکن اس نے پچیس سال کے اپنے کریئر میں ایکشن بھی بہت لیا ہے یا ایک پرابلم میں اگریمیٹیشن بلکل فائن ہے میں غریب کرتا ہوں ایشو یہ ہے کہ آپ ملک اور عوام کو سپریٹ کریں عوام کے سٹیکس اور ہیں اور جو نیشن سٹیٹ کا سٹیٹ اپریٹس ہے اس کے سٹیکس اور ہیں جو کہ ایک پاور ریلیٹ ہوتی ہے آپ نے کہا امریکہ میں جو ایک منٹل ریسورسز اور ان کی سپیس جو ہے وہ بڑی ویسٹ ہوتی ہے ان الگی بیٹی اور یہ ہیومن رائٹس جو بھی وہ کنانڈرم کرتے ہیں یہ نہیں یہ ان کے لیے ایکچوال so for example جب ایک گومت کہتی ہے کہ ہیٹ سپیچ بینڈ ہے امریکہ کے اندر do you think جو سینٹرز ہوتے ہیں ایکچوال جو گورنمنٹ آفسرز ہوتے ہیں ان کو فرق پڑتا ہے کہ میں ہیدر کو کوئی ایتھنک سلر یا کوئی ریشل سلر بولوں نہیں ہیٹ سپیچ اس لیے بینڈ ہوتی ہے کہ انہوں نے جنرل سپیچ کو ریگولیٹ کرنا ہوتا ہے کنٹرول کرنا ہوتا ہے it's a kind of tax دیکھے نا تو بات یہ ہے کہ آپ نے اپنی پوائنٹ کے اندر تھوڑی سی اپنے پوائنٹ کی وہ بھی کی نفی بھی کی جب آپ نے کہا کہ یہ میکنزمز استعمال ہٹ گھنڈے چل جاتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش جیسے ملکوں میں افریقہ میں کچھ ملکوں میں چلتے ہوں گے کہ ان کے اوپر مورل پرشور ڈال کے وہ ان کو پھر کیرٹ ان سٹک ایڈ دیں گے اگر عورتوں کو اور الگی بیٹی کیلئے تو پیسے لے لو نئی بات مانو گے تو ہم تھو تھو کریں گے ایف ای ٹی ایف ہوگا تم ٹی ریسٹ ہو تم فلانے ہو تم ٹینگ ہو they have tools to do this but اپنی population کو بھی وہ ایسی کنٹرول کرتے ہیں جو آپ کو آپ کو جو پولرائزیشن نظر آتی ہے امریکہ کے معاشرے کے اندر on one level وہ عوام کے لیے is a stakeholder بہت برا ہے but as a nation state آپ دیکھیں تو divided قوم بہت اچھی ہوتی ہے آپ دیکھیں انہوں نے اپنی مرضی کی policies پرسوہ کی ہیں یہ صرف ٹرمپ نے آکر spin ball کھیل ہے لیکن آپ نے جو بات کی consistency of policy کی Obama ہو Clinton ہو Washington ہو George Clooney ہو کوئی مرضی آئے صدر policy تو ایک ہی رہی ہے امریکہ کے پچھتی سالوں میں ہاں واحد spin ball جو میں نے اپنی زندگی کے اندر دیکھا ہے اور جو میں نے کتابوں کا مطالعہ کیا ہے وہ ڈرانلڈ ٹرمپ ہی ہے وہ عاقی میں spin ball کھیل گیا ان کے ساتھ لیکن اس کے باوجود he did not achieve much تو آپ کو جو principle and consistency اندر آتی ہیں اور ان کے معاشرے کے اندر social level کے اوپر economic اور foreign policy ان کی تو بالکل consistent ہے جنگ کی ہو یا کسی اور چیز کی ہو اچھا بیفور ایک سیکنڈ ہم آگے اس پر چلیں میں یہ ایڈ کرنا جاؤں گا کہ ہم نے جو counter narrative ہے to the mainstream narrative وہ کافی deeply explore کر لیا ہے لیکن what of the people کیونکہ majority جو ابھی narrative آپ کو مل رہا ہے اس جنگ کے بارے میں وہ the western narrative بھی ہے وہ narrative یہ کہتا ہے کہ یہ جنگ اس سے ہو رہی ہے کیونکہ پوٹن جو ہے اس کو بہت اور پوٹن نے ایک article بھی لکھا تھا ایڈ نو اگر آپ لوگوں نے پڑھا ہوئے جنگ سے بلکل پہلے جہاں اس نے یہ اظہار کیا کہ یوکرین جو ہے وہ ایک حصہ ہی ہے رشیہ کا اور ہم ایک ہی لوگ ہیں اور لہٰذا ہمیں ایک ہی ہونا چاہیے تھا اور soviet یونین کا نیوز آوٹلیٹس ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کی وجہ یہ ہے کہ پوٹن جو ہے وہ چاہتا تھا کہ soviet یونین کو وہ کسی طریقے سے territories کو پھر سے ریکلیم کرے نمبر ون اور نمبر ٹو جو تھوڑا شاید زیادہ مچور نیالسس ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو آئل سپلائی لائنز جو ان کی بیچ میں سے یوکرین سے گزری ہیں ان کی وجہ سے بڑا لاؤس ہو رہا تھا کیونکہ ان کو ٹیکس دینا پڑ رہا تھا یوکرین کو تو ان کو سیکیور کرنے کے لئے یہ جنگ کی جا رہی ہے اور اس میں ریشن پاپیلیشن کا کوئی سے نہیں ہے کیونکہ پوٹن ایک ڈکٹیٹر ہے اور جو وہ کہہ رہا ہے وہی ہو رہا ہے اگر اگر مجورٹی مینسٹریم آپ اس پہ رپورٹنگ بڑھیں گے تو اس میں بار بار ایک ورڈ آپ کو رپیٹیٹیوی ملے گا انپرووکٹ انپرووکٹ وار پوٹن ہز لانچ انپرووکٹ وار ایک دو چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ ہوئے ہیں رشیہ کے اندر جو انہوں نے کور کی ہیں آہ اوویسلی رشیہ نوام بھی انسان ہیں ان کے فیلنگز ہیں وہ بھی ایک چیز کو انٹرسٹینڈ کرتے ہیں ڈیفت کے ساتھ لیکن دوسری سائٹ پہ ایکولی زیادہ بڑے پروٹیسٹ ہوئے ہیں یوکرین کے اندر یوکرین میں ایکچولی آت صبح کی رپورٹ ہے ابھی یوکرین میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اگینس زیلنسکی وہ چاہتے ہیں کہ زیلنسکی ہٹ جائے کیونکہ وہ اسی مینڈیٹ پہ نوٹ رونگ الیکٹ کیا گیا تھا کہ وہ جنگ کو آوائیڈ کروائے گا اگر آپ بلکل دیکھیں ایک کنٹری نائنٹی نائنٹی ون میں ازاد ہوئی ہے دو ہزار تئیس میں وہاں دوسرا ایک ملک اس پر غالب آ چکا ہے لیکن یوکرین میں بھی آپ دیکھیں یوکرین کی اگر ہم ووٹنگ ہسٹری دیکھیں تو ایسٹن یوکرین میں دیفنیٹلی وہ ہمیشہ بہت پرو ریشیا سنٹمنٹ نظر آتی ہے بٹ اتنی ہی پرو امریکن سنٹمنٹ آپ کو ویسٹ میں نظر آتی ہے تو لیکن مکسڈ بیگ اف پریزیڈنٹس رہا ہے لائک دو دا چودہ کے اندر ایک ریشین بیکٹ پارٹی تھی جو جیتی تھی الیکشن اس کو پھر آسٹ کیا گیا تھا زیلنسکی جس ووٹ آف نو کانفیڈنس کے طرح بنے تو کس کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں اس کا ایک چھوٹا سا میں بریک ڈاون دے دوں جلدی سے نینٹی نینٹی وان میں فار ایکسیمپل یوکرین ازاد ہوا ہے تو 2010 تک وہاں پرو ریشین لوگ رہے ہیں کوئی وہاں پرو ویسٹن پریزیڈنس نہیں تھے ویسٹن نہیں یا الٹر ریشنلس ہیں وہاں اور بلکہ 2010 تک جو پرو ریشین بوئیز وہاں رہے ہیں ان پاور اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ریشیا اور یوکرین کی بہت پرانی شیڈ ہسٹری ہے فر ایکسیمپل کیون روس کا جو مین حب تھا وہ کییو تھا اور جو آپ کہہ رہے ہیں پروٹن نے وہ لیٹر لکھا تھا یا آرٹیکل لکھا تھا وہ ان کو اڈریس کر رہا تھا 2021 میں اس نے لکھا تھا بیفور وار وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مت کرو یہ مت کرو ہماری ایک شیڈ ہسٹری ہے تم لوگ زیادی کر رہے ہو غلط کر رہے تو وہاں کے لوگ اپنے آپ کو بہت زیادہ ریشیا کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں جیسے آپ کہہ لوگ خیبر پختون خواہ کے لوگ افغانستان کے ساتھ اسوسیئٹ کرتے ہیں ان کی فیملیز ہیں یا پنجاب میں دونوں سائٹ پہ فیملیز ہیں تو ادھر بھی فیملیز ہیں بلکہ سرویز کے مطابق ریشیا کے اندر وان ان تھری پیپل سپیک ریشین یوکرین کے اندر سوری یوکرین کے اندر وان ان تھری پیپل سپیک ریشین تو یہ 2010 کے بعد ایسا کیا ہوا ہے کہ وہاں ایک 10-15 سالوں کے اندر اتنی زیادہ بریک ڈاؤن ہوا ہے ملک کے اندر اس کا چھوٹا چھوٹا موٹا موٹا سٹیپ بائی سٹیپ اگر بریک ڈاؤن میں آپ کو دے دوں تو زیادہ کانورسیشن انٹرسٹنگ ہو جائے گی وہ یہ کہ 2004 کے اندر پہلی دفعہ اب یہ مینسٹری میڈیا ریپورٹ کرتا ہے لیکن پہلی دفعہ ایک یو ایس بیگ کو ہوتا ہے جس کو اورنج ریولوشن کہتے ہیں وہ کو بیسکلی ایک اٹیمٹیڈ کو تھی جہاں پروٹیسٹرز بہت زیادہ سٹریٹس پر آ گئے تھے اور وہ ڈیمانڈ کارے تھے کہ پرو رشیان پریزیڈنٹ ہٹ جائے ہمیں پرو ویسٹن پریزیڈنٹ ہمیں نیشنلسٹ چاہیے ہیں یہ 2004 میں 2005 میں ہوئے پھر 2014 میں آپ کہہ سکتے ہیں relatively successfully یہ ہو گیا 2014 میں 2013 میں یوکرین کا جو پریمینسٹر تھا وہ ینکویچ تھا اور وہ پرو رشیان تھا اور وہ ایو کے ساتھ ڈیل بنانے لگا تھا کہ ہم ایو میں آ جائیں گے یا ایو سے ہمیں بہت زیادہ سبسیڈی مل جائے گی یا ایو کی ایک سٹیٹ ایک اگریمنٹ ہوتی ہے جہاں ایو کے میمبر نہیں ہوتے لیکن آپ کو سہولیات اور سپورٹ بہت زیادہ مل جاتی ہے at the end of the day پوٹن نے آکے ڈیل زیادہ اچھی دے دی کہ آپ کو ہم half price پہ gas دے دیں گے half price پہ aid دے دیں گے یہ بہت بڑی بات ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی چیز پوٹن نے دوبارہ کی تھی جب یہ actively آج 2023 میں جنگ ہو رہی تھی جب اس نے یوکرین کے اندر انٹر ہوا ہے تو اس نے ایو کو half ورائز پہ گیس کر دی تھی کہ یار تم لوگ زیادہ retaliate مت کرو کیونکہ پوٹن basically یہ message دینا چاہ رہا تھا کہ میں یہ انٹر ہو رہا ہوں کیونکہ میں cold war کے بعد سے سارا رشیہ یہ کہہ رہا ہے کہ یار یوکرین میں نیٹو مت آئے یہ ایک buffer zone ہے اس کو buffer zone رہنے دو یوکرین کو ازاد رہنے دو actually رشیہ یہ چاہتا ہے کہ یوکرین ازاد رہے ویسٹ نے اس طرح سے کیا کہ وہ یوکرین کے اندر انٹر ہوئے رہیجے میں پروٹیسٹ سٹارٹ ہو جاتے ہیں 2014 میں ان کو مایدان پروٹیسٹ کہتے ہیں اچھا ان پروٹیسٹ کے درمیان جان مکین وزٹ کرتا ہے یوکرین جان مکین کے ساتھ وزٹ کرتی ہے وکٹوریا نولند وہ بھی وزٹ کرتی ہے یوکرین وکٹوریا نولند سینیٹرز ہیں بائی دے وے اور بہت مشہور وار ہاکس اور جنگ جو ہیں جان مکین کے بارے میں تو کہتے ہیں کہہ نے نیور سین اوار ہی دیڈ نوٹ لائک ہی دیڈ نوٹ لائک مر کے نا یس اور وکٹوریا نولند بہت بڑا شیطان تھا حالانکہ خود وار پی او دبیو تھا ترچر ہوا وے لیکن پناہ نہیں زہنی مریض ہے کئے آرڈلی انہف اس نے یوکرین کے خلاف بات کی تھی کہ یوکرین وار نہیں ہونی چاہیے یا اس نے یوکرین وار کہا تھا کہ ہونی نہیں چاہیے at the end of the day لیکن جب وہ 2014 again یہی trick ہے ویسٹ کی 2014 میں جان مکین نے وہاں فلائی کی ہے وکٹوریا نولنڈ واگی ہے وکٹوریا نولنڈ کا رول کوئی بھی بندہ گوگل کر لے اراک اور افغانستان وار کے اندر کیا آ رہا ہے ان لوگوں نے جا کر وہاں appreciate کی ہے کہ ایر پروٹیسٹ ہونے چاہیے یہ democracy ہونی چاہیے یہ people جو چاہ رہے ہیں لوگ جو چاہ رہے ہیں ان کو یہ ملنا چاہیے اور again اب یہ mainstream media میں آپ کو ڈھوننا مشکل ہے یہ آپ کو نہیں ملتا لیکن وہاں ultra nationalist Ukrainian parties جو ہے نا ان کو ان لوگوں نے engage کیا جس کی وجہ سے وہ protest تھوڑے deadly ہو گئے تھے اب یہ بہت زیادہ کچھ outlets media outlets یہ claim کرتے ہیں بلکہ کچھ media outlets نہیں in fact یہ American political scientist بھی agree کرتے ہیں جن میں ایک جان میئر شائیمر ہے آپ اس کو جا کے گوگل کریں شکاگو یونیورسٹی کے professor ان political science کے وہ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں یہ protest جب bloody ہوتے ہیں تو جو Ukrainian prime minister تھا جو کہ pro russian تھا یانکویچ وہ ملک چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے اور اس کے بعد series of US backed presidents آتے ہیں تو اگر US backed presidents کی بات کریں تو وہ after 2014 ہے اور end پر vote of no confidence کے طور زیلنسکی آتا ہے اور زیلنسکی اسی بات پہ آیا تھا کہ میں جنگ نہیں کروں گا اور اس نے آتے ساتھ ہی جو بائیڈن کو بہت زیادہ توفے دیئے تھے gifts دیئے تھے in the form of کہ اس نے تین چار pro russian news channels یکرین کے اندر بند کر دیا اس نے political opponents پہ crackdown شروع کر دیا political opponents پہ crackdown شروع کر دیا بلکہ ایک دو US journalist کو اس نے پکڑ کے بند کر دیا جو report کر رہے تھے کہ یار زیلنسکی کی کچھ policies بہت زیادہ خطر نہ آکے کیونکہ 2014 کے بعد ایک اور چیز بھی ہوئی تھی جو بائیڈن کا جو بیٹا ہے ہنٹر بائیڈن وہ یکرین کی main gas company جو energy company بریزما اس کے اندر board of governor کی سیٹ لیتا ہے اور پھر ایک phone call leak ہوتی ہے جو surprisingly پوری دنیا میں ڈسکس نہیں ہو رہی وہ phone call Victoria Nuland اور US ambassador to Ukraine کے درمیان ہے جس کے اندر وہ select کر رہے ہیں اگلا prime minister ینکویچ کے بعد 2014 کے بعد اور وہ یہ leak ہو جاتی ہے phone call again phone call پوری دنیا میں leak ہوتی ہے phone call memo phone call پوری دنیا میں leak ہوتی ہے وہ phone call leak ہوتی ہے جس میں کیا ان کے پاس cypher تھا دیکھیں یار یہ ان باتوں میں نہیں جانا ہم نے ہم صرف یہی بات کریں گے وہ phone call کے اندر actively decide کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ والا prime minister اچھا ہوگا یہ والی party ٹھیک ہوگی اچھا یہ publicly leak ہو چکی یہ لوگوں نے discuss کی ویا mainstream media پہ اچھلی اتنا time ہو گیا leak ہوئے کہ لوگوں کی اب hindsight یو ایس پریزیڈنٹ کا بیٹا ہنٹر بائیڈن نہیں وکٹوری نیو لینڈ جو سنیٹر ہے جس نے ساری جا کے ڈیل نہیں تھی وہ بات کری اکرینیان ایمیسٹر ابھی 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 انٹرسٹنگ ہوتی ہنٹر کی بھی بیٹا ہے انسین چیزیں میں ابھی بتاتا ہوں 2014 کے اندر ہنٹر بائیڈن بریزما کی بورڈ پہ آتا ہے جو کہ گیس پروائیڈر یوکرین کی لارجسٹ ہے اب صرف ہنٹر بائیڈن وہاں موجود ہے اور جو بائیڈن کے ساتھ کوٹ ان کوٹ ان کے باتچیت ہو رہی ہے یوکرین بیسکلی یہ سوال پہلے بند ہے کہ ایک اتنی بڑی نیشنل ٹرانس نیشنل کمپنی کی بورڈ پہ ہنٹر بائیڈن کو ہی کیوں انہوں نے بڑھا ہے اس کا کیا پی آئیے کے اندر نا پی آئیے کے اندر آپ ہیڈ لگا دیں انڈیا کے بندے کو جو اڈانی کے بنوئی کو آپ پی آئیے کے ڈریکٹر لگا دیں کوئی بندہ کہیں بیٹھا سوال کرے گا یا آپ پی سی بی کا چیئرمن لگا دیں امید شاہ کے بیٹے کو ٹھیک ہے یہ رب معاملہ کیا سوال بی سی سے کو جان لے گیا سر اے اے وائٹ شٹ کیا ہے تمہوں پہلے کرنالوجی سمجھی پہلے کرنالوجی سمجھی ہے آئی لب دیٹ گائی بائی بہت تو دوزار چودہ کے اندر فار اگسیمپل ہنٹر پائیڈن وہاں لگتا ہے یہ جو فون کال جو میں لیک ہونے کی بات کروں جو وکٹوریا نولینڈ کے درمیان تھی اور یو ایس ایمبیسڈر ٹو یوکرین ایٹ دیٹ ٹائم یہ دوزار چودہ کی ہی کال ہے یہ لیک ہوئی ہے پچھلے سال تو اس سے پہلے لوگوں کو اس کا آئیڈیا نہیں تھا پچھلے سال یہ ڈسکاس ہوئی تھی میڈیا پہ لگے ان مینسٹری میڈیا نے اس کو رپورٹ نہیں کیا اچھا فنی بات یہ ہے کہ وکٹوریا نولینڈ جس بندے سے بات کر رہی تھی دوسری سائیڈ پہ اس کا نام ہے ایمبیسڈر آف یوکرین ایمبیسڈر جیک سلیون جیک سلیون اس وقت جیک سلیون بائی دوئے وہی بندہ ہے جس نے جس کی فون کال لی کوئی تھی ہلری کلنٹن کے ساتھ جو ہلری کلنٹن کو فون پہ کہہ رہا تھا کہ یار اب القاعدہ ہمارے ساتھ ہے افغانستان اور عراق میں تو یہ تھوڑی سی ہسٹری تھی یوکرین کی جو الٹیمیٹلی پھر میرے خیال سے پوٹن فورس ہو گیا تھا کہ وہ اٹیک کرے وہ ایکچلی آن گراؤنڈ آئے اور وہ کچھ جگہوں پر پورٹس ہیں جی اور بہت بڑا میسیو سلیٹر ہو رہا تھا ایتھنک رشنز کا ایکچلی اس ویہ سے اس نے اس کو مورل ہائے گراؤنڈ تب ملا اس کو مورل ہائے گراؤنڈ تب ملا اتنا پریشر آیا اس کے اوپر رشن پوپلیشن سے کہ یہ ہمارے بندے مار رہے ہیں یہاں پہ بہت ایمپورٹن آپ دیکھیں اس نے ارثالکس چرچ بند کر دیا انہوں نے جو پتہ نہیں ہزار سال سے مہاباد ہے یا پندرہ سال سال سے بعد پتہ نہیں یوں سیکلیڈ ڈیموکرسی دیموکرسی ریجن کو اٹیک کرنا جو کر رہی ہے اور پلس اصل میں جو ڈرائیونگ فورس ہے یہ بات پتہ نہیں زلق بس کتنی ویریفائنگ انفرمیشن اس کے لیے بٹھ مجھے تو یہ بات کلیر ہے کہ جو ڈرائیونگ فورس ہے جو سورٹ اف مجورٹی نہیں یوکرین کی بٹھ جو ایڈلوجیکل فرانٹ کو لیڈ کر رہی ہے وہ الٹر نیشنلس اور نیو ناٹسیز ہیں بکاوز وہ اپنے آپ کو وائٹ کلیم کرتے ہیں وہ ناٹسی امیجری استعمال کرتے ہیں وہ بلیک سن پہنتے ہیں وہ سواستقہ پہنتے ہیں وہ ہٹلر کو کوٹ کرتے ہیں سوری رشیہ ایڈلوجی وار کے سٹارٹ میں جب آن سے ریفجی ایویکویشن شروع ہی تھی تو جتنی ریسسٹ ویڈیوز آنا شروع ہی تھی جتنی جتنے انڈین پاکستانی سٹوڈنٹس تھے ایفریکن سٹوڈنٹس تھے ایفریکن ریفیجی تھے جو بھی تھے جس کی بنیاد پہ ایک لیبرل ایمیج جو گرین کا پیزنٹ کیا جاتا تھا کہ یہ بڑی مکسٹ اکانومی ہے بہت ڈائیورس ہے آپ کو پہلی دفعہ نظر آیا تھا کہ کتنا بڑا دوگلا پانے اس کے باوجود ایک سو بلین ڈالر اس ملک کو دیا گئی تھا یہ وہ ملک ہے جس کو جنگ پہلے کوئی ایڈ دینی رہا تھا شاید ایسا کبھی اور بھی ہوا ہو سکتا کہ کوئی اور بھی ملک جہاں پہ جنگ کے لیے ایس ٹیمور کی بات کر رہے ہیں ایک سوری میں فنی بہت بتاؤ جو امریکن آرمی کا ایک نمی مینیل ہوتا جو وہ آپ کو دیتے جب کسی اور ملک میں جاتے ہو تو انہوں نے یوکرین کے سفید چمڑی کی لیے سفید چمڑی کی انڈیا کے اندر اگر کوئی پریکٹس ہو جو امریکن کلچرل نورمز کے ڈیفر کرے تو ان کو بیکورڈ جاہل کہا جاتے پاکستان میں کہا جاتے اور پاکستان میں تو خیر آپ کو ایک بہت بڑا طبقہ ملتا ہے جو خود اپنے لوگوں کال آؤٹ کار رہا ہوتا ہے ان کے کلچرل ٹرینڈز کے اوپر یا عورتیں ایسے کپڑے کیوں پہنتی ہیں مرد ایسے کپڑے کیوں پہنتے ہیں وہ بندہ ایسی چل رہا ہے آپ کی ہیرو کون ہونے چاہی ہیں آپ تو یہ نے بھی کیا رہا ہے نہیں جو بندہ سلاو جن ہیرو نہیں مانتا اس کا ملک میں کوئی کام نہیں کہتے نہیں محمد بن قاسم کے خلاف کب سے ہیں میں تحران ہوا ہوں لبی لبی کہانیاں چھوڑ دیئے وہ اہل بیعت کو مارنے آیا تھا یہاں پہ فلانا بات ہی سمجھے میں پرانی ہیسٹری کو چوم چاٹ کے چاہے وہ نیچے ہو چاہے وہ سلاو دین یو بی ہو اس کو غلاف اڑ کے نہ بیٹھ جائیں آپ بتائیں آپ نے کیا کی ہے آپ سیکھیں اس سے آپ سلاو دین یو بی کی ایڈمی سیکھیں آپ حضرت عمر جی تارہ نو کی ایڈمی سردار واللہ بھائی پٹیل کی ویجن سے سیکھ لیں یہ کیا بات ہے بیسکلی اتنی ایرونک لگتی ہے بات اور یہ اگر پاکستان کے اندر پورا لبرل بائس جو پریزنٹ ہو رہا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بیسلی یہ لوگ ایک پرانی صدی میں فسے میں وہاں سے نکل نہیں پا رہے پھر وہ موقع اس کا پیش کرتے ہیں یا نیچے سن لیں یا وہ کومنیٹس پارٹی جو ماؤ تھانا وہ بہت ہی ذہین آدمی تھا بلیک ہول والی بات مون مشن انڈورسلی پرپورشنل برکہ ہیٹ کیوں کریں گے اپنے ملک کو کیوں ہیٹ کریں گے دیکھیں ہر ملک کی اپنی سیٹ آف پرابلمز ہیں جو ہمارے والدین کی جنریشن تھی جنہوں نے نواز بینیزی والے ایرہ میں کاروبار کام کیا انہوں نے آج کے کونسیکوینسز کریئٹ کی ہیں اس جنریشن نے ہماری جنریشن تو ابھی ایکشن لے جیسے کونسیکوینسز پندرہ بیس سال بعد آئیں گے تو سب سے پہلی چیز پرویز ہوتبا ہے اور کوئی بھی اس ایج بریکٹ کو ہے اس کو ساڑھے اپنے آپ پہ لگنے چاہیے ہمارے اپنی لگنے چاہیے اگر ایک سپلٹ ہے آپ کی سوسائیٹی کے اندر اسلام اسلامی انکریز ہو رہی ہے اس کا آؤٹکم دس پندرہ سال بعد آئے گا شاید بیس سال بعد ہے اور میرا ابھی بھی یقین اور بلیف ہے کہ اس کا آؤٹکم وہ نہیں ہوگا جو پرویز ہوتبا کو لگتا ہے یا مزمل کو لگتا ہے جو وہ اینکر ہے میرا یہ خیال ہے کہ اس کا آؤٹکم یہ نکلے کہ فائنلی آپ کی اسلام یا کہتے ہیں ایک پڑا لکھا طبقہ اور ان فیکٹ فائنینشلی افلون طبقہ دین کی طرف جا رہے تو اسی طرح یوکرین کے اندر ایک شیزم اگزسٹ کرتا ہے اگر آپ اس شیزم کو ریشیا اور امریکہ سے ایکسپلائٹ ہونے دیں تو جنگی ہوئے گی آج پاکستان جس نیج پہ کھڑا ہوئے وہ کیوں کھڑا انڈیا کیوں سکسیسفل ہے اگر آپ نے ایڈینٹیفائی کرنا ہے انڈیا نے پوست سیونٹیز ارلی ایٹیز تک ایک تھوڑی سی سیلی آئیسولیشنس پولیسیز پاکستان کی طرح رکھی کہ ہم نے ابو چون لیا پوست نائنٹیز انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم سب کے ساتھ سب کریں اور دنیا جو بھی کہے گے پتہ نہیں آج وہ امریکہ کے بھی آئیل آئین ریشیہ کے بھی آئیل آئین چائنہ کے بھی آئین اسرائیل کے بھی آئین فلان کے بھی آئین ان کا دشمن ہی نہیں ان کا دشمن کون ہے پاکستان پاکستان نے تھان لیا کہ ہم ان کے دشمن ہیں جو مرضی ہو جائے ایک ایک بہت دکھ ہوتا ہے یہ چیزیں دیکھ کے میں یہ نیو نازیز والی بات ہوئی تھی اس کے اوپر تھوڑے فیٹس وغیرہ پھینکتا ہوں آئی یوکرین کے اندر جب ورل وار ٹو کے بعد جرمنی جب اوپر جا رہا رہا رشیہ کے اندر تو یوکرین کے اندر نا انہوں نے اس جو ان کی فورس تھی انہوں نے امپلائی کیا تھا ایک بینڈیرہ فورس ہیں ان کی جو کہ موڈن ڈے ایک سوٹھارہ بٹیلین ایز آف بٹیلین یہ سارے آپ گوگل کر سکتے چیک کر سکتے ہیں یہ موڈن ڈے ان کے ڈیسنڈنٹس ہیں یا ان کی آگ لگا دیتے اور جب آپ کو آگ لگی ہوتی تھی جو بندہ بھاگ آتا تھا تو اس کو یہ فائر وغیرہ کرتے تھے یہ ان کے ریمننٹس ہیں آز آف بٹیلین وغیرہ اور ویسٹرن میڈیا سے تھوڑی بہت غلطی یہ ہوئی تھی کہ پچھلے سال جب میڈیا ریبورٹنگ ہو رہی تھی تو انہوں نے دکھایا کہ جو یوکرین بندے ہیں وہ رشیہ کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں تو یوکرین فورسز ان کو ٹرین کر رہی ہیں وہ ایز آف بٹیلین کی تھی ان کے سیمبلز وغیرہ ماں لگے ہوئے تھے تو پہلی دفعہ آوسٹ ہوا تھا سال پہلے کے یار یہ کن لوگوں کو انہوں نے اور حالہ کہ امریکہ نے بھی اپنی کانگریس کے تھو بل پاس کر وی انہی لوگوں کو آپ ٹرین نہیں کر سکتے ان لوگوں کے ساتھ آپ کا تعلق یہ نیو نازیز ہیں سینیٹر پومپیو کو ڈیموکرائٹس نے ایک رپورٹ لکھی تھی انہی جو نگوشییٹر تھا سٹارٹ میں جنگ ہے جو نگوشیٹ کر رہا تھا اس نے جب کچھ ایسی نگوشیشیشن کی جہاں رشیہ کے ساتھ کچھ فیوریبل ٹرمز بن رہے دی انہی کتل کر دیا دوزار چودہ سے لے دوزار اکیس میں یہ بھی ایک بہت بڑڑا یہ بہت مونگولیڈز مونگولوائیڈ وہ ہوتے ہیں جب بیمار ہوتے ہیں یہ مونگولکس جو ناٹسی جنڈا اس کے اندر سلاوز سنٹرل اسیا کے لوگ اسٹ اسیا کے لوگ یہ جو لوگ یورپ کے ایڈجیسنٹ لوگ ہیں لیکن یورپین نہیں ہیں ان کے ساتھ بہت نفرت ہے جو آریین وائیڈ سپنے ناٹسی سوچ والے سلاوز کو اس زمانے میں ورل وار ٹو کے اندر بھی ٹورچر اور انسلیو اور قتل کیا گیا تھا اور سلاوک لوگ جو روس کے لوگ جو روس سلاوک سلاوک لینگوجز ہیں دو ہزار چودہ سے دو اکیس کے درمیان ان لوگوں نے بہت زیادہ ایک رول اگین ہال کے اندر ڈال کے ان کو آگ لگا دی تھی اگین ان چیزوں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی ان چیزوں کو کوئی مینشن نہیں کرتا وہاں کونسٹنٹلی چھے سال شیلنگ ہوتی رہی ہے یوکرین اپنے بندوں پر شیلنگ کر رہے اور یہ ویسٹن یوکرین والی سائیڈ ایسٹن یوکرین والی سائیڈ بندوں پر انہوں نے پکڑ کے چلا دی تھے ساٹھ ستر لوگ بلڈنگ میں ڈال کے یہ کیا انہوں نے تب اس نے جنگ کی ہے اچھا بہت سے لوگوں کا موقف بھی ہوتا ہے کہ اگر یوکرین نیٹو جوئن کر بھی رہا تھا میں سوری بیفور تو کوہیرن باتیں کریں میں ہوتی نونسنس بھی بات کرنے جاتا ہوں کہ دو ایسے فنی انسیڈنٹس ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ انڈیکیٹ کرتے ہیں کچھ نفیریس بیہیویرز کو ایک شنزو آبے کا قتل جپان کے اندر اور انہی ایشوز کے سراؤنڈنگ تھا اور دوسرا دو زاربائیس میں جرمنی میں کوڈ اٹاک کی اٹیمٹ کی تھی کلٹر نیشنل گروپ نے پرانا ایک کائزر اٹھا کے لے آئے تھے کہ ہم فورت رائک ففت رائک اس کو بنائیں گے آپ نے دیکھی دو زاربائیس میں پرپر اٹیک کیا تھا انہوں نے پارلیمنٹ پیر اسیمبلی میں بڑا فیسنیٹنگ ہے دو چیزیں مجھے ایسے ریمائنڈ کراتی ہیں ساری چیزیں جو ہو رہی ہوتی یس کہ جو محول پیدا ہو رہا ہے اس وقت اس کو صرف ایک سپارک چاہیے جو دنیا میں محول پیدا ہو رہا ہے یعنی آپ جیپنیز پریمیر کو مار دیا بیٹھے بٹھائے اور ہمیں کوئی کوہرنٹ اور کوئی کہلو تھوس جواب نہیں ملا کہ کیوں شنزو آبے جو لوگ اتنے دلوں کے قریب تھا جو ایک انٹی وار سرانس پہ تھے کیوں ان کو قتل کیا گیا یہ چینہ کی طرح سے پریشر تھا کیا تھا آپ کے جرمنی میں اتنے ٹھنڈے ملک میں سٹینڈنگ آرمی نہیں وہاں کوئی اٹمپٹس ہو رہے کہ وہ پھر سے فورت یا ففت رائک اپنی منارکی پھر سے بنا کے کائزر ڈیکلیر کر کے وہ نیا ایک ملک چلا دے صورتحال جو بن رہی ہے جو آپ ملکوں میں دیکھ رہے ہیں پاپلس پارٹیز کو الیکٹ کرنا مذہبی سوچ کا بڑھنا یہ ساری چیزیں گلوبلیزیشن کی الیرجک ری ایکشنز ہیں اور انہوں نے جب بات کی تھی پہلے بھی ایسر صاحب نے کہ جو ویسٹن پاور جو جو جب نکل رہی ہوتا نا گیم سے بلی جو ہوتا ہے جو بہت بڑا کوئی مطلب ہوتا ہے چوری اگر اگر ایک ہجیمنی اور ایک بیلنس کے تحت چل رہی تھی تو وہ انڈیویجیل ملکوں کے لئے بھی ٹرو ہے یعنی ان ملکوں کے اندر جو پاور ایلیٹ اور فیکشن ہیں وہ بھی اس ہجیمنی کے اوپر اس انٹرکویٹ سسٹم میں ڈیبیند تھیں جب یہ ہجیمنی جیسے آپ دیکھیں پاور کیسے وین کی جا رہی ہے ایلیٹ سیبل سوسائیٹی جب امریکہ پیچھے ہٹ رہا ہے یعنی جو مجوریٹی سوشل سیکیورٹی سوشل ورک ہو رہا تھا پاکستان میں وہ کس مد میں ہو رہا تھا تو لٹلی سیبل سوائیٹی ہماری کلیپس کر رہی عورتوں کو کون سینٹری پیڈ پروائیڈ کرے گا ٹھیک ہے تو یہ جو نظام یہ جو نظام ہے ایسے پیل بیک کر رہا نا لیئرز کو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ چھوٹے ملکوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں پر اثر آتا ہے اب یہ امریکہ نے شرارت کھیل دی انہوں نے گندم پیدا کرنے والی مشین ہے اور جہاں سے تیل اور گیس آ رہے پوری دنیا کے اندر پاکستان پیسر دیکھیں اس کا آپ کیونکہ پاکستان ایک ریشن الائنڈ ملک نہیں تھا ہم اس کیمپ میں فال کرتے رہے ہیں لیفٹ رائٹ ہم نے کرنے کچھ کی ایک دو بار لیکن ہوا کوئی نہیں ہمارے سے تو آپ کے سامنے آپ دیکھیں گندم کی کیمتیں کی مہنگائی کی ہو رہی ہمارے اوپر سر کی آ رہا ہے ڈیزل کا ریٹ دیکھیں آپ ادھر ایک اور اس کوئی اور الیلسٹریشن ہے جب آگ لگا جاتے صدام جب کیپچر ہو رہا تھا انویجن افغانستان کے اندر اگر آپ دیکھیں میں کیوں کہتا ہوں کہ افغانستان میں وہ سمان اور پیسے چھوڑ گئے ہیں اور انہوں نے کوشش کی فریکچر نہیں ہو پائی سیونٹی کے اندر کہتے ہیں اس زمانے میں پولیٹیکل کریکٹر سوسرا اگزیس نہیں کرتی تھی اگر آپ اس وقت کے یورپین پولیٹیشن جو رائٹ ونگ پہ فال کرتے تھے اور سینٹر بھی تھے ایکچلی مارگرٹ کیچر رائٹ سینٹر تیکھ جو پولیٹیشن زمانے میں جب ان سے بات ہوتی تھی ایفریکن امیگریشن انٹو دیر اون نیشن سٹیٹس کی ورسز وائٹ امیگریشن بیٹیش ایم پی کا انٹرویو تھا تو وہ بڑا کلیرلی کہتا ہے کہ اگر وہ ہمارے سے ڈیفرنٹ ہیں تو پھر ان کی پڑتال کرنی پڑے گی اور اس نے بحث کیا دی تھی اس نے کہا ایک بندہ گورا بھی ہے پروٹیسٹنٹ کریسچن بھی ہے تو اسی اور میری ورلڈ کے بیلیف سسٹم ریلٹیولی سیملر ہوں گے ایک سمالی پریکٹیسنگ مسلمان اور پاکستانی مسلمان ہیں اور دونوں سنی ہیں تو ان کے بیلیف مورلز دنیا کے سیم ہوں گے تقریبا ان کی سیملیشن آسان ہے ایک کرسچن آرثوڈاکس ہے ایسٹرن کہتے ہیں اور ایک مسلم سنی ہے ان کی آپس نے بننے کا چانس کم ہے اور اس کی سب سے بڑی مسال ہے جتنے بڑے ملٹنگ پورٹ سٹیز ہیں نیو یورک کالیفورنیا لنڈن سیڈنی میلبرن انڈیا کے اندر ممبئی دلی وہاں پہ سب سے دا پرابلم کیا ہے کہ وہاں پہ کلاس سٹیزن شپ بن گئی ایک فرس کلاس ہے سیکنڈ ہے تھرڈ ہے فورت ہے بکوز انسانوں کی فطرت کے اندر ہے ایک دوسرے کو گروپ میں ڈالنا اسلام نے اس کے اپوزنگ بات کی تھی انسان جو گروپنگ استعمال کرتا ہے وہ چینج کرنا مشکل ہوتی ہیں کلر ریس ہائٹ ٹوٹوز کے کیس میں ان کی ناک روانڈہ کے اندر جو ہوا تھا اسلام کہتے ہی تقوی اور تقوی پرسنل ہے آپ یہاں بیٹھے نہیں ایڈیوڈگیٹ کرنے کے لئے ایک طرف سے جواب بھی دیر ہے دوسی طرف سے وہ کہہ رہا کہ آپ کے پاس اختیار ہی نہیں ہے اس پر ایڈیوڈگیشن کے میں ہم پرائیوٹ لگ بات کہتے جورڈن پیٹرسن کسی وقت مسلمان ہو جائے گا ان کو چیز سمجھ نہیں آرہی کہ جب تک ایک ایڈ اوور آرکنگ مورل سسٹم نہیں ہوگا آپ کا ملک نہیں چل سکتا اور جس کے پیچھے ایک ہیڈن انفورسر یعنی اللہ ایک سپریم اومنی پریزن اومنی شیئن کو مان کے چلنا پڑے گا میں مثال دیتا ہوں ایک بندہ ایگن ایتھی ہے اور ایک بندہ دیپلی فیرنگ ریلیجن ریلیجن کریشن ہے آپ ایسے مسلم کہیں گے کریشن کو ہو نا چیز اللہ راب گلو ڈرد ہے یعنی وہ اپنے فیصلے کرتے ہوئے ڈھرے گا لیکن جو ایک بلکل آپ دیکھتے ہیں کہ ایگن ایتھی ایتھی کیا ہے کنٹریز کو یا رشیہ کو دیکھ لیں آج بھی چینیز کومنس پارٹی کی میمبر شپ کمز ایتھی 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 اپریشن کے مقابلے کی چیز نہیں وہ تو ایسی ان فیلنگ اور بے رحم ہے کم از کم کوئی گنجائش کوئی ٹرکس کوئی رول اس کے میں اس نکل کیسے سکتا ہوں ایتھی ایتھی ایتھ 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 سب سے بڑا مورل کننڈرم ہے کہ سب کو ایکس کرنا پڑے گا ایتھی اپریشن اگزیس کرتی ہے اس وقت ایک بہت 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 دنیا بھر میں کہ سب سب جو ہر ملک میں ہو رہی ہے یہ سب ایتھی ایتھی سب جو گیشن آف کلاس جو ہو رہی ہے وہ سب سے خطرناک ہوتی ہے نہیں اور میں کہوں گا کہ ہر ملک میں جو آپ نے بات کی ہے یہ کوئی ریلیجس پرسوٹ تو نہیں ہے یہ کمپلیٹی سیکڈر پرسوٹ ہے جو کلاس بیسٹ آپریشن کر رہے ہیں دوسرے کی ہم یہ ایک کپٹلیسٹک پوسٹ مارڈرن نیو نیو لیبرل جو بھی آپ کہنا چاہیں گے یہ وہ اس کا پرسوٹ جواب کچھ میانہ روی کے اندر ہے نہ ادھر کی اکسٹریم میں اسلام اپنے آپ کو ہمیشہ پریزنٹ کرتا ہے کہ آپ میانہ روی کا راستہ اختیار کریں اکسٹریم نہیں کرتا ہے اسلام ملومر نے بیٹی فرنی بات کی تھی جب جارج بوشنس پر پریشن ڈالا تھا ملومر نے نہ ہی ہم اس کو بلکل اپنے سینے سے لگا لیں آپ کوئی ثبوت دیں اور انہوں نے کہا یا آپ سعودریبیا میں ٹرائے کروا لیں اس کو یا پاکستان میں ٹرائے کروا لیں یا ان دو ملکوں سے کہلوا دیں اور یہ پھر آپ کی ٹرائل کے لیے سزا کے لیے یا آپ ہمیں اپنیس دے دیں ہم ٹرائے کر اس کو ادھر ہی مار دیتے ہیں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ہمارا نیشنل ایکسٹرنائیٹ کر لیں یہ جو اتحاس میں ہر 20-25 ایسی پرسنیلٹیز آتی ہیں جو موڈریشن کو اڈاپٹ کرتی ہیں موڈریشن کو اڈاپٹ کرنے کتن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ یہ پیسیف ہو جاتے ہیں موڈریشن لفظ کو ہم ریکلیم کرتے موڈریشن مطلب ہے دو ورل ویوز درمیانہ ورل ویو وہ ایک ریلیٹیو ریلیٹیو ترم ہی رینے دیں اس کے ساتھ کوئی اسو سیٹی ٹروت میری نکر بھی تار لو ہے یا الائنمنٹ آف پولیسیز اکورڈن ٹو ایک بلوک مومنٹ ہوتی ہے تو رولنگ پارٹی کہتے کہ ملک کے خلاف سازش ہو رہی ہے یوکرین میں بھی یہی ہو رہا ہے یہ تو نہیں ہوتا نا کہ اتنے ملک 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 غداری ہو گئی ہیں امران خان نے شو کرنا تھا کہ جی میں امریکہ کا غلام نہیں ہوں اس کے بہت طریقے ہیں ان کے اسٹریوشن سے ایڈ مت لیں آپ ان کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے بجائے اور ملک ساتھ ٹریڈ سٹارٹ کر دیں آپ کو کوئی پا بندی نہیں ملیزیا ٹریڈ لنک بنائیں انڈونیزیا کے ساتھ بنائیں پر کوشش اس نے کی نہیں تھی موسکو جہاں مجھ ایک پرولم آتی ہے کہ ٹریڈ کو ایسا مورل آٹکم کیوں پریزنٹ کرتے ہیں اگر کمپس عمران خان نے یہ رکھ ہے میجرمنٹ کا آپ کے مذاکرات گفتگو مراسم یہ ڈیٹرمن کرتے ہیں ہر چیز تو پھر آپ وہ ہی میٹرک اپنی گورنمن نہیں اس نے آپ سے سوال اس لئے نہیں پوچھا اس نے پاکستان دیتا رہے تو اس نے سوال پوچھنا تھا آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں کہ کرنٹ نیڈ کیا نیڈ ہے افغانستان سے آپ خود وڈرو کر رہے ہیں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں سوال کے جواب دینے کے طریقے ہوتے ہیں پوپلیشن یکرین کی پوپلیشن پاکستان کی پوپلیشن انڈیا کی پوپلیشن ہر بندہ تنقید جب کرتا ہے تو سیاستدان کی کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کی کرتا ہے ویسٹن پاورسی کر دے گا لیکن جو اصل تنقید ہے وہ سیلف کی اس وقت جو پوری دنیا میں عالم نظر آ رہا ہے کہ ہر ایک انسان کو اپنے گربان میں جا کے اپنی کریکشن کرنی ہے اتنی سپیریچویلٹی انکریز کیوں ہوگی ایک دم سے پوری دنیا بھر میں بکوز لوگ اس کنکلوجن پہ آ رہے ہیں کہ جو پولٹیشن ہیں اور جو رولرز آف نیشن سٹیٹس ہیں کسی بھی فرم اور شکل میں ہو وہ اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ میں آپ رہے ہر بندے کی کنزمشن بیس لائف سٹیل جو آلٹرنیٹیو تھا وہ بھی نہیں چلا وہ چالی نہیں سکتا تھا آپ کتنا کھا لیں گے اللہ نے انسان کے جسم پر فیکٹ بنائے ہے اس کو اب اب آبیوز کرتے ہیں تو اس کے آؤٹکنز آہیں دیکھ لیں ڈائیبیٹیز کلیسٹرول ہارڈ ڈیزز لاکھوں اسکیپ نہیں کھا سکتے جو سب سے بڑی تنقید بھی آتی ہے رشیا کی انویجن کی وہ یہ آتی ہے کہ اگر یوکرین نیٹو کا حصہ بن رہا تھا تو رشیا کو ایمورالی نہیں ایکٹ کرنا چاہیے تھا اس کو انویڈ کر کے کیونکہ جب اس نے انویڈ کی ہے تو بندے مریں گے سیویلین کیجولٹیز ہوں گی تو اس کو چاہیے تھا کہ وہ پیچھے ہٹ کے بس اس کو حصہ بنائے جب آپ ایران کی اوپر سینکشن لگاتے ہو اور وہاں پہ لوگ فیمن سے مرتے ہیں جب آپ پاکستان کی ایکونمی ہیمرج کرتے ہو اور یہاں لوگ جو کیوبا میں اور میکسیکو میں کرتا رہے یا فرانس جو ہے ایفرکا میں کرتا رہے اور ابھی بھی کر رہے ابھی وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نائجر کو ہمیں ایکسس چاہیے جنگل اٹھنے کے لیے ایک اور ملک پر پیشن آئے تو ہمیں ایکسس ملک نے جواب دی ہم نہیں دیتے یہی وہ بات ہے کہ سر آپ مورل پولیس کیسے ہیں آپ طاقتوار ہو سکتے آپ کے پاس پیسہ زیادہ ہو سکتا ہے لیکن آپ مورلی کریکٹ کیسے ہیں آپ کو انڈپیننٹلی پروف کرنا ہے اس لئے سیکلر آئیڈیلز فیل کر رہے ہیں کیونکہ سیکلر آئیڈیلز پر کوئی انسان پورا اتر ہی نہیں سکتا تھا ان میں گنجائش ہی نہیں ہے دو گلا پان کے لئے ان میں ریپینٹنس کی گنجائش نہیں ہے سیکلر آئیڈیل کا مطلب ہے کہ اگر ہم اس پرٹیکلر آئیڈیل میں بلی ہی جیس وقت یوکرین میں پیمفلیٹ چھپتے ہیں کہ کالوں کو ٹرینوں پر نہیں بٹھانا آوائیڈ کرنے آپ نے تو وہ پورا شیٹر ہو جاتے گنجائش نہیں ہے انسان کی بنائی چیز اور دوسرا سبجیکٹیو کے کنسسٹنٹ نہیں رہتے ان پرنسیپل سکندر کن بی آرگیوڈ کہ یوکرین کا نیٹو جو کرنا جو ہے اسے کوئی لاس آف لائی نہیں آرگیوڈ آرگیوڈ آج نہیں تو بی سال کے بعد رشاہ گرہ تانگ ہو جانا تھا دیکھو نا یہ ایسے ہے کہ میں اس کی اگزامپل دیتا آپ کو ایک تو موریلیٹی اور سٹیٹ کرافٹ کا کیا تعلق ہے کیا سٹیٹ مورلی آپ ریٹ کرتی ہے یا امورلی آپ ریٹ کرتی ہے سٹیٹ سیلف پریزروریشن کے پریزروریشن کرتی ہے اپنی گولز کو پرسو کرنے میں اور ایکسپینڈ کرنے میں اپنی اپنے مقاصد کو اچیف کرنے میں اور سیلف پریزروریشن کرنے میں You don't think 21st century government different ہے سب پوسچرنگ ہے پی آر ہے اور پولٹک سے صرف اور یہ ورنیر بھی صرف پچاس سال چلا جو ونیر تھا thin ونیر تھا of کے state جو ہوتی ہے وہ ماں ہے state باپ ہے بہت نیک ہوتی ہے حکومت بہت حضر سب بہت سیلف پریزروریشن کے پرنسپل کے اوپر ہی اگر آپ دیکھیں تو لیٹس ہم چار پڑوسی ہیں ایک گلی کے اندر اور آپ تین پروسی جو ہیں وہ ایک بنا لیتے ہیں اور آپ ایک نیٹو ٹائپ گروپ بنا لیتے ہیں اور جو گلی ہے آپ بند کر دیتے ہیں ایک طرف سے دوسری طرف کھلی گلی ایک طرف رہ گیا اب جو دوسرا اینڈ ہے جب آپ وہ بند کرنے جائیں گے تو میں کیا کروں گا آپ آپ پوری نیٹو فورسز ہیں اور ایک طرف روس ہے یہ آرگیو کرنا نا انفیر ہے کہ نیٹو کا یوکرین کا جوائن کرنا کیونکہ اگر آپ اس کی فلپ سیٹ دیکھیں جب وعدے کی ہیں میں انہوں نے جوائن کر سکتے وہ کاروں نہیں نہیں میں کچھ اور کہ رہا تھا اگر آپ اس کی فلپ سیٹ دیکھیں امریکہ کا جو مونرو ڈاکٹرن ہے کہ ویسٹن ہیمیسفیر میں کوئی اور کنٹری کسی طرح کی انوالمنٹ نہیں کرے گی یہ امریکہ کی مونرو ڈاکٹرن نائنٹین فیفٹیز اور سکسٹیز کے اندر انہوں نے فارملیٹ کر لی تھی کیوبا میں جب انہوں نے مسائلز امریکہ اگر لیٹ ہوئے گا کاؤنٹر کرنے میں تو پھر امریکہ اپنے آپ کوئی فالٹ دے گا نا 2014 جب ہم ہسٹری کی بات کر رہے تھے ادھر منس اگریمنٹ کی ہم نے ذکر کرنا ہم سکپ کر دیا اس کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے منس اگریمنٹ ہوئی تھی فرانس جرمنی اور یوکرین نے ان چیزوں کو پوش کیا تھا منس اگریمنٹ بسیکل یہ تھا کہ آپ سیز فائر کریں یہ جو میدان پروٹیسٹ ہو رہے ہیں آپ ملٹری ویڈرول کریں یوکرین باہر آ جائے ایسٹن یوکرین کے ایریا سے جہاں نیو نارزی بندے بہت زیادہ قتل و غارت کر رہے اور آپ ایسٹن سائیڈ اف یوکرین پہ الیکشن کروالے اور ان کو تھوڑی زیادہ اٹانومی دے دیں اب رشیہ بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ یوکرین کے اندر آپ مزاقرات کرنا شروع ہو گئے تھے پوٹن نے کوئی بات نہیں کہ اس نے جنگ کر دی تھی سیدھا یا آپ نورث میں ابھی پھر پنگے لے رہے ہیں فنلین اور سویٹن کو پوٹن نہیں ہاتھ لگا رہا اگر پوٹن کے ایکچول انٹرس نہیں ہے وہاں اتنے ریسورس نہیں ہے وہاں سیکیورٹی لیپس نہیں ہے جتنے یوکرین کے انٹرس آپ پوٹن سویلنگ کہ وہ چھوڑ دے ان سیٹس کو اگر نیٹو وہاں پہ نہ آرہی ہو ہاں میں نے تو چھوڑے گا نہیں جہاں جہاں پہ امریکہ اپنا انفلونس یا ویسٹن پارس اگزرٹ نہیں گرتی وہاں رشیہ پہ وہ بات کرتا کہ اٹونمس سٹیٹ ہوتے ہیں اس نے اپنے بورڈر پہ اٹونمس سٹیٹ رہنے ہی نہیں دیا اس کا کوئی بھی بورڈر سٹیٹ رہتا چکر ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یار سپرسیڈ کرتی ہر چیز کو اگر امریکن اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضروری ہے تو پیوٹن سولیڈیٹڈ پاور وائپ آؤٹ کی اور انہوں نے شیم ڈیموکرسی سٹ اپ کی پورا میڈلی اسٹ آپ دیکھ لیں اب سعودی ریبیا جیسی کنسولیڈیٹڈ پاور اس کے ساتھ انہوں نے سمجھوتا کر لیا لیکن باقی میڈلی اسٹ نورت ایفرکہ ساف کیا سنٹرل ایجین سٹیٹ ساف کی ریشیہ نے جہاں پاور کنسولیڈیٹ کروائی ہے وہاں پہ اس نے اپنی طرح کا سمیلر لانگ ٹرم پاور فور لیڈر موڈل چلا ہے چاہے وہ سنٹرل ایجین سٹیٹ سٹرانگ مین موڈل اس وجہ سے کہتے ہیں آپ ہمیشہ دیکھو گئے کہ ریشیہ کے جو آلائز سٹنس امریکہ کا چنک ان دا آرمر ہے کہ ان کی پرمیوٹیشن میں گنجائش ہے پاگل پانے کے لیے ان کے سسٹم میں گنجائش ہے کہ ایک بلکل آٹ 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 لیے سلولی سٹیڈلی امریکہ جو ہم اکثر بات کرتے کہ امریکن اسٹیبلشمن فینٹسائز کرتے کاش ہم چائنہ کی طرح اپریٹ ہیرد کی بات نہیں ہے کہ چوبیس کالیکشن وہ نہ کروائیں کوئی ہیرد کی بات نہیں ہے ایک میں کچھ فگرز پھینکتا ہوں تھوڑے سے اور ابھی بینہ کچھ انیلیسس مجھے لگتا ہے کیونکہ بہت زیادہ مینسٹریم سے باتیں ری اٹریٹ کی جاتی ہیں تو وہ ٹینٹڈ ہوتا ہے ہم یوکرین کی ہسٹری میں بار بار جا رہے ہیں اور ہم اس کو ایکسپلور کارے ہیں کہ یوکرین نے کیا غلط ڈیسیزن کیا اور ہم اس چیز پر بھی اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ جیوگرافیا کا غلام ہوتا ہے وہ ملک جس وہ ایریے میں ہے یوکرین کے ایک سائیڈ پہ رشیہ ہے دوسری سائیڈ پہ نیٹو کو ہونے کی ضرورت نہیں تھی لیکن نیٹو آگئی ہم رشیہ کی ہسٹری دیکھ لیتے اوٹن کیسے پاور میں ہے یہ بھی بہت بڑا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ کولڈ وار کے بعد امریکہ نے کیا سلوک کیا رشیہ کے ساتھ جس کی وجہ سے رشیہ کا ایک پرسپیکٹیو ہے کہ میں نے اس کو لے کے کیسے چلنا تو کوڈ وار جب ختم ہوتی ہے تو اس کے بعد جب سوویٹ یونینت اٹھتی ہے ارلی نائنٹیز کے اندر گوربچوف پریزیڈنٹ بنتا ہے رشیہ کا اور اس کے بہت زیادہ اچھے ٹائز ہوتے ہیں امریکہ کے ساتھ اور گوربچوف کے بارے مشہور ہے اس نے مکڈانلڈز بھی کھلوایا تھا رشیہ کے اندر تو اس کے بہت اچھے ٹائز دونوں رونلڈز کے ساتھ ہینڈش اس کے بعد بورس یلسن پاور میں آتا رشیہ کے اندر اور بورس یلسن بھی بورس یلسن پاور میں نہیں ڈریکٹ آیا تھا شراب کی بوتل آیتی پاور میں اور بورس یلسن ساتھ لگا اور بورس یلسن کے لیے یلسن 1996 کا جو election بل کلیٹن اور یلسن کے درمیان تھوڑی سی correspondence ہوئی تھی جس کے اندر بل کلیٹن یلسن کو کہہ رہا ہوتا ہے ہم نے جو الیکشن اندر بہت زیادہ ورکن کر لی تو انشاء اللہ لیکن یلسن کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ لیٹر آن اس کو کچھ نہ کچھ لویلٹی تھی رشیہ کے ساتھ کیونکہ پوٹین وغیرہ نے جو انٹیلیجنس گروپ تھا انہیں بہت ورکن کی تھی یلسن کے اوپر نہیں تھوڑا دوسری flip side بھی ہے جو رشیہ کے ساتھ امریکہ کار رہا تھا وہ بہت بہت برا اور یلسن کو بل کلنٹن نے کمپیر کیا تھا اب لنگن کے ساتھ یہ ویسٹر نیریٹیو چلا رہے بکواس یلسن کے آس پاس اس کی ایک فیملی تھی دو فیملی کے نام سے ان کو پاپلر میڈیا ریفر کرتا تھا اس کے اندر اس کی بیٹی تھی سن ان لاؤ تھا اس کے قزن اندر بہت بڑا ایک گریب ہوا تھا اور مافیا سٹائل بڑے بڑے بزنس بڑے خاندانوں کے ہاتھ میں آئے تھے تو اور ان کو پھر لوسلی گورنمنٹ جو ہے وہ ان کو لاد پیار کر کے ڈنڈے پتھر کے ساتھ چلاتی تھی آج بھی پوٹن کا نظام ہے میں اولی گار کا اس کی ارث پہ سب سے بگیس اس کی یاد تھی دل بر وہ یویورپین پورٹ سیز کر لی جب رشن وار شروع یوکرین کے اندر ان پہ پریشن ڈالنے کے لیے اور کئی جگہ ایسیٹ اور ان کے بینک اگاونٹ بند کیے پریشن پریشن ڈال کے وہ پریشن ڈال پورٹن کے اوپر تو دیکھیں انہیں یہ نہیں پتہ تھا کہ ایک ایجنٹ بیٹھا پیس تو لے کے یلسن کے آس پاس جو اگر 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 جس کا نام پورٹن پورٹن نے اپنی بیروکرسی جنرل یو ایس کانسل جنرل وہ یہ کہتا ہے کہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے جو پورٹن کو یلسن نے سیلیکٹ کیا وہ یہ تھا کہ یلسن کو اینڈ پہ چینج آف ہارٹ آیا تھا اور وہ بہت کچھ 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 ساری زندگی جیسے ایمان بھائی نے بڑی اپلی ڈسکرائب کیا اس نے ایک اور دنیا میں گزاری تھی رشیا میں نہیں تھا اس نے پورٹن کو سیلیکٹ کیا اور اس رشیا میں پورٹن بلکل کرپ نہیں تھا یہ ٹوٹرل نا یہاں کی سٹوری لگ ری ہے جس طرح ایک آفسر تھا اور یو نیور آسٹ کے میں کبھی نہیں کار پندرہ انکاؤنٹ کی زبانی خیر وہ اس وقت رشیا میں بیٹھا ہوگا اس لئے وہ یہ رہا ہوگا لیکن رشیا سے بار پورٹن کو کوئی بندہ یہ ڈنائی نہیں کر سکتا کہ وہ بہت زیادہ پرو رشیا رشیا کے لئے اس نے بہت زیادہ کام کی باتا یلٹسن کو بل کلنٹن نے کہا تھا پورٹن سے ہماری سلام دو ہے اچھا بندہ لگ رہا اور چار سال کے بعد امریکہ نے پولیسی چینج کر لی تھی اور وہ رشیا رجیم چینج پوش کر رہے رجیم چینج نوالنی کو سپورٹ کرتے جو رشیا کا وہ پورٹن کا اپوزیشن کا لیڈر ہے پوٹن نے محول ایسا رکب ہے رشیا کا اپوزیشن لیڈر نہیں وہ الیکشن لڑتا ہے پوٹن کے خلاف رشیا کے الیکشن میں وہ پارٹسیپیٹ کرتا ہے اس کو جیل کر دیا پوٹن نے اور بیچ میں چار سال کے لیے ایک اور پرائم منسٹر بنا تھا جب پوٹن پریزیڈن بنا تھا میڈ 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 جب پوٹن پریزیڈن رہا تھا میڈ میڈ کے ساتھ جو بائیڈن وغیرہ ملتے بھی رہے ہیں اس وقت بائیڈن جو وی پی تھا اگین بائیڈن بھی اس دنیا میں رہا مزی کی بات ہے ایک ساکائیٹرس سر کی کلائنٹ تھی تارک صاحب کی انہوں نے کو کہا تھا کہ تارک بیٹا don't worry but just you should know that بندے بنو خدا نا بنو oh my god i forgot the quote that alzheimer's she said that you must the sick are in charge تو یہ بات ایک given ہے کہ modern جو خاص طور پہ ایک liberal democracy کا نظام ہے modern world globalized world کا نظام ہے کہ the sick are in charge یعنی آپ کو خود کہنا کہ میں president بن گا میں prime minister بن گا there has to be a certain amount of megalomania and you know اگر امریکہ سے بات کر رہے ہیں اور امریکہ نے decide کر لیا کہ مثال کے طور پہ میں یوکرین میں بڑھ نہیں ہے جس کی ایک example اگن ہم ہمیشہ پرانی ویڈیوز میں سنتے ہیں اصرار احمد صاحب اور یوکرین کے بزرگ رینڈ ریپورٹس ہیں رینڈ ریپورٹس ہیں یہ رینڈ ریپورٹ ہے 2019 کی ایک بہت بڑا think tech امریکہ جو ان کی defense اور foreign policy کی اس میں ریسرچ کرتا ہوتا پاکستان اور چینہ بھی ایک دفعہ بنا تھا similar نام کا اس کا نام رینڈ آئے تھا واقعی یا واقعی ہی ایم نوٹ کڈنگ یہ گوگل کر سکتے ہو ر اے این ڈی آئے یہ think tank تھا اس کی بہت بیستی ہوئی وہ big گیا تھا کام ہی کے اندر اگر آپ دیکھے تو انہوں نے لکھا کہ providing Ukraine with lethal aid لیکن میں یہ ہمارا internal بائس ہے تیر خالت سے رشیا کا plan نہیں ہے ورل ڈومنیس کا جو انہوں نے USSR اگر ہوتے تو ان کا ہوتا پوسٹ ورڈ وار ٹو دو گلوبل پاور تھی ان کی آپس میں جنگ ہو رہی تھی USSR ٹوٹنے سے ایک ملک 20 سال کا ہیڈ سٹارٹ مل گیا امریکہ کو 20 سال میں وہ ملک باؤنس بیک کر گیا رشی اب دوبارہ گلوبل ہجمان بن گیا دنیا کے اتحاس کے ٹائم میں بیس سال irrelevant ہوتا ہے even rise of empire کے ٹائم میں بیس سال matter نہیں کرتا اس بیس سال کیونکہ ہمارا lived experience ان سے ہم کہ رہا ہوں کہ the nature of the job is such کہ تم چیڈ کے بھی پرائم نیسٹر ہو نا تو تم یہ چبلیاں مار ہو گئے مراد یہ کہ جب کوئی بھی پاور ہوس آگے آتا ہے تم اس کے ریسپونس پہ تم نے کچھ نہ کچھ کر رہا بابا آپ سوال ہی نہیں سمجھے کوئی بھی تم نے ایک moral judgment پاس کی کہ ایک action ہوا اس کا reaction ہوا میں کہ نہ action ہوا ہے simply اس position of power یعنی کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہو پریزیڈنٹ ہو ایم پی ہو اس seat کے اندر کچھ ایسا ہے کہ آپ چولیاں مارتے سمجھے میری بات یہ تو بات کی بات ہیں نہ کہ میرا پڑھا بھاڑی ہے اس کا کم ہے یہ وہ ہے یہ ایک انہیرنٹ پرابلم ہے پاکستان نے کتنے پرائم منسٹر رہ چکے ہیں کتنے چیف منسٹر رہ چکے ہیں ایک کوئی چیز ہے دیموکرائٹک سٹرکچر کی جو فر شیہ نے کیچ اپ کیسے کھیلا بیس سال میں دنیا کے ساتھ چائنہ نے چالیس سال میں کیسے کیچ اپ کھیلا انہوں نے ڈیموکرسی ہی اگزیسٹ نہیں ہونے دی اپنے ملکوں کے اندر سر آپ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کوئی ڈکٹیٹر کی ضرورت ہے نہیں اگر میٹرک آف سکسس ہماری عوام کے لیے پیسہ ہے دولت ہے گلوبل ہیجمنی ہے تو ہاں پھر جان ڈکٹیٹرشپ ہونے چیئے اگر میٹرک آف سکسس ہے کہ فریڈم ہونی چاہیے پھر یہاں پہ ڈیموکرسی چاہیے اگر میٹرک آف سکسس یہ ہے کہ میں مرنا ہے اور جنت جانے اور خلافت قائم کرنی ہے تو پھر آپ دنیا کا نظریہ اور ہے بیسکلی پرابلم یہ ہے کہ ہمیں بتایا جاتا ہے ہمارا نظریہ کہہ ہمیں کبھی ایکسپریس نہیں کرنے دیا جاتا عمران خان نے کہا پاکستان کا سب سے بڑا پرابلم ہے کرپشن میں ڈسگری کرتا ہوں پاکستانی عوام جب کھڑے ہوگی کوئی بات کرتی ہے تو ان کو ڈنڈے مارے جاتے ہیں ان کو بند کر دیا جاتا ہے ایک چیز آپ کو ایکشپٹ کرنی ہوگی لبرل ہوں گی پاکستان میں ان کا جو مرضی ایجنڈا وہ کم اس کم بولتے تو ہیں ان کو کیا نظام چاہیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے پاکستان کے اندر جو مجورٹی آف پیپل بولتی ان کو نظام کیا چاہیے دیکھیں اگر آپ کنزرفٹیو ونگ کے پارٹ ہیں آپ خلافت چاہیے آپ بولیں ڈاکٹر اسرار اکروس دی بورڈ ریویرڈ کیوں ہیں انہوں نے کہا مجھے خلافت چاہیے انہوں نے کہا یہ سب نونسنس ہے ان سے لوگ ڈسگری کرتے ہیں ان سے دینی بحیث تھی ان سے انٹیلیکچول گف بحیث تھی لیکن کوئی ان کی لیجیٹمیسی کو ڈاؤٹ نہیں کرتا ان کی انٹینشن کو پاکستان جیسے ملکوں میں پوری دنیا کے اندر پوسچرنگ کے علاوہ بھی کوئی کام کرے ہم چار بندے بیٹھیں آج ہم پول لے لیتے کیمرا کے لیے تاکہ تا عمر ریکارڈ ہو کے لگ جائے آپ کو جمہوریت چاہیے خلافت چاہیے ڈکٹیٹرشپ چاہیے آپ کو کیا چاہیے مجھے آپ بولیں اپنا اپنین دیں سارے بکری ہو جائیں مجھے مقصد یہ کافی لوگوں نے یہ سوال سوچا بھی نہیں ہوتا اپنی زندگی میں مجھے چاہیے کیا ہے اکسی ٹائم نہیں ہوتا کہ آپ نوکریہ کرو گے اور آپ کی شکل دیکھ رہے ہوتے ہو مجھے یہ نہیں پتا میں دوپیر کیا کھا رہا تو اسی طرح ہم نے بیٹھ کبھی سوچیں گے نہیں کہ آپ پرسنلی زندگی میں کیا چاہیے تو آپ کیسے فیصلے کرتے ہیں کون صحیح درست ہے دیکھیں میں مسائل ہوں منظور پشتین ہے ایک پولرائزنگ فگر ہے وہ اچھا یا برا ہے وہ بیس باد میں کریں گے پہلے اس پہ تحقیق کر لیں وہ بول چاہیے ڈیموکریسی میں کیا ہونا چاہیے تو فیصلہ کیسے کر لے کون سا ٹھیک ہے یہ کس نے فیصلہ کر لیا ڈیموکریسی کتنی پرانی ہے دو سو ساتھ تین سو ساتھ انسانی اتحاس کتنا پران ہے ہزاروں ساتھ تو ڈیموکریسی تو پلک جھپنے کی معافی ایگزیسٹ کرتی ہے ٹائم لائن میں تو کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کہ رہے ہیں وہ پرفیکٹ سسٹم ہو ہی نہیں سکتا ٹیکنیکلی سسٹم تو وہ پرفیکٹ ہے جس نے گریٹ بریڈش ایمپائر کریئیٹ کیا جس نے گریٹ مسلم ایمپائر کریئیٹ کیے وہ نے تو پوری پوری دنیا فتح کر لی تو وہ پرفیکٹ سسٹم ہیں یورپ کے اندر جو انفرسٹرکچر کی خوبصورتی اور اچھے نظام اور چیزیں وہ سارے ایمپیریل زمانے کے بنائے میں اور ایمپیریل زمانے کی لوٹی وی ویلث کے اوپر چلتے ہیں وہ سپین اور پورچگل کے اندر آپ کا خود اتفاق ہوا سپین جانے کا ہٹلی جانے کا انتہائی امیزنگ سٹریٹ کا نظام گھروں کی کنسٹرکشن میسنری کا کام گٹر سورج کا نظام یہ سارے ایمپیریل زمانوں میں بنے ہوئے ہیں آپ ایمپیریل روم سے بی سی ایرہ سے لے کر آج تک جو مسلینی زمانہ اس کے بعد سب کرپشن اگر آپ دیکھیں مسلینی کے زمانوں میں اپنی طرح کی کرپشن آٹو بان جرمنی کے انتر نائٹسی جرمنی نے ہٹلر نے بنوائی تھی بڑی بڑی جو کمپنی ہیں ووکس واغن فانٹا بیم ویو سارے نائٹسی انوینشن جوان کے انتر میٹس ایمپائر کے زمانے کی ہیں تو دس آئیڈیا دیٹ سمہا دیر سمثنگ انیٹلی پڑکٹیو اور گوڈ باوٹ لیبرل ڈیموکرسی یہ تو بات کلیر ہے کہ یہ سچ نہیں ہے میرا یہ موقف ہے میرا پرسنل پر اپنین ہے لیکن میرا خیال ہے کہ ہر بندے کو چاہیے ہے دیکھیں جو لوگ یہ پڑکا سنتے ہیں دیکھیں وہ کلیر لی ایک ریل ایفلوینٹ بیگراؤنڈ سے ہیں ان کی تعلیم پوری ہے وہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ سارے میٹرکس ہٹ کر رہے ہیں جہاں چیک باکس ہٹ کر رہے ہیں جہاں پہ وہ ملک اندر چینج افیکٹ کر سکتے ہیں آپ پہلے مجھے یہ بتائیں آپ کو چاہیے کیا اگر آپ کا جواب عمران خان ہے تو آپ کو دوبارہ سوچتے ہیں میں بات کر رہا ہوں آپ کو سسٹم آف گورننس کیا چاہیے عمران خان انسان کل فوت ہو جائے گا سسٹم نہیں تباہ ہوتے اگر کوئی کہتا ہے ہم تو پپلی ہیں یا ہم تو جی نون نہیں آپ کو سسٹم آف گورننس کیا چاہیے آپ زیادہ ہماری قوم نے کبھی ideological philosophical lines پہ expression نہیں کی اپنی اس کی کیا وجہ ہے کہ ہماری ideological philosophical training نہیں ہماری سکولنگ ہم نے وہ مارے ہیں بندے ہمارے ملک میں پری پارٹیشن پورے سب کانٹنٹ میں گریٹ فلسوفکل minds exist کرتی تھی پوس پارٹیشن انڈیا میں بھی مارے ہیں یہاں بھی مارے گئے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمیشہ سپریس گئے ہیں کم از کم اگر مارے نہ مارے سے مراد ہے کہ ان کو لائم لیٹ سے ہٹا کیا اس کی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ کی تھی گلوبل پوزیشن کو اور کہ ہم بھوکے مر رہے ہیں ہم ننگے مر رہے ہیں سر آپ بھوکے مر جائیں کسی نظریات پہ مریں افغانستان میں بھوکے نہیں مرے وہ نظریات پہ مر رہے ہیں وہ مرنے کو تیار ہیں وہ پچاس سال سے مر رہے ہیں ایک سوچ پہ اگر آپ کی سوچ ہے نظریات تو آپ بھوکا دیں مزدور کا نمبر ون پرابلم جو ہے وہ صرف مہنگائی نہیں ہے وہ اس کی سوچ نہیں ہے وہ ایک ایڈیل پہ نہیں ہے اس لیے وہ کبھی انٹھے لگائے گا کبھی لکڑی کٹے گا کبھی وہ چوری کرے گا مجبوری کے تحت وہ صرف پیٹ کا سوچ رہے چلو اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں وہ پیٹ کا سوچ سمجھ بھی آتی ہے ہم سب جو صاحب حیثیت یہاں بیٹھے ہیں جو سننے والے بیٹھے ہیں اگر ہم ہی یہ نہیں سوچ سکتے کہ ہم سسٹم گورننس کیا چاہیے تو وہ پہلے مہدودی صاحب ساتھ تھے خالد میں محمد عباسی صاحب اور اب وہ اٹیج ہیں پھر اٹیج تھے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ اور اب ان کے اپنی جماعت ہے شبان المسلمین وہ صرف اس بات کی اگہی کروانا چاہتی ہے لوگوں کے اندر کہ آپ کیا ایڈلاجیکل دیکھیں یوٹیوب پہ ان کی فالوینگ نہیں ہوتی سپرائزنگ لی حالانکہ باتیں ان کی بہت زیادہ دلچسپ اور ذہن کھولنے والی ہوتی ہیں کافی ڈیپ ان کی thoughts ہوتی ہیں بڈ ریگارڈ ٹو جو ریشہ یوکرین کی ongoing جنگ ہے آپ کو کیا نظر آتا ہے اس کا future کیا گیس یو یو نے جو گیس لینی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ منحصر ہے کہ کتی زیادہ دیر یو ہولڈ آؤٹ کر لیتا ہے اس وقت رشیہ جو یو کو گیس پروائیڈ کا رہا تھا پریویس لی نورٹ سٹریم ٹو کے دھروں کا رہا جو پائیپ لائن ہے اس سے پہلے نورٹ سٹریم ون تھی اس سے رشیہ ایو کو انٹائرلی گیس پروائیڈ کر رہا تھا نورٹ سٹریم ٹو ایکچلی جرمنی نے ریکویسٹ کر کے بنوائی تھی رشیہ نہیں بنوانا چاہ رہا تھا نورٹ سٹریم ٹو میں کیونکہ جب نورٹ سٹریم ٹو بن رہی تھی ٹو ختم کریں بہت زیادہ دنیا نے ٹرمپ کا مزاق اڑایا تھا کہ ٹرمپ ایمی بولی جا رہے گے رشیہ پر ڈیپینڈ کرنے سے کیا ہم تو کب سے لے رہے ہیں گیس لیکن اگر ایک پروبلم سامنے بن کے آگے تھی دو تین سال کے سیمور ہرش ایک بہت بڑا پرائز وننگ جنرلسٹ ہے اس نے جب رپورٹنگ کی تھی تو اس نے رپورٹ کیا تھا کہ نہیں امریکہ نے خود کروایا اور وہاں کچھ اثرات وغیرہ ملے تھے اس طرح کے جس کی وجہ سے وہ آپ ڈیٹیل آن لائن پڑھ سکتے ہیں سیمور کسنجر بھی ہے جس کے اندر یہ جان میر شایمر بھی ہے یہ لوگ یہ جان پلجر ہے بہت اچھی اس نے بک لکھی تھی نائنٹیز کے اندر کوئیت اراق وار پر نیو رولرز آف دی ورلڈ اس طرح کے لوگ یہ پہ یہ سامنے آ رہا ہے برکس اس کو انگیج کر کے اور یہ لوگ بہت زیادہ سوچتے ہیں یار میں حیان ہتو کبھار ان کی بہت زیادہ ڈیٹیل ہوتی ہے انہوں نے مختلف میکنیزمز بنائے مئے یوکرین کو ایکسٹینڈ کرنے کے انہوں میں ایک یہ کہ اگر امریکہ بہت زیادہ ایکنومک ڈیویلیپمنٹ سٹارٹ کر دے گا یعنی وہ کچھ بھی نہ کرے صرف امریکہ اپنے گھر میں رہ کے بہت زیادہ ڈیویلیپمنٹ کرنا شروع ہو جائے آٹومیٹکلی یوکرین بھی بہت زیادہ ڈیویلیپمنٹ کرنا شروع کر دے گا کیوں کیونکہ یوکرین دیکھے گا امریکہ اگر اتنی ایکنومک ڈیویلیپمنٹ کرے تو رشیہ ان کو دیکھ کے مقابلے شروع کر دے گا اور یہ امریکن رپورٹس میں مطلب وہ ایک دوسرے کو بتاتے رہتے ہیں پرائم کرتے ہیں سٹریچ ڈاوٹ اور یہ کچھ ٹریڈ پارٹنرشپ ایسی بنیمی ہے جو رشیہ کو اتنی فسیلیٹیٹ نہیں کریں گی جتنا امریکہ فسیلیٹیٹ ہوگا اس چیز سے انہی میں ایک ایسی رپورٹ ہے جہاں وہ یوکرین کو لیتھل ایڈ پروائیڈ کرنے کی بات کرتے ہیں کہ اگر ہم یوکرین کو لیتھل ایڈ پروائیڈ کریں گے تو رشیہ جو کہ وہ آل ریڈی کرنا شروع ہو گئے اگر یہ میں بیوریج بزنس میں آئیں گے تو کل کو انشاءاللہ آپ کی بھی چھوٹی موٹی پیرا ملٹری خان بابا والوں پہ میں نظر رکھتے ہیں گروزنی ویگنر گروپ کی بات کر روزنی ویگنر گروپ والا کیٹر اور جیل جیل جانے کے بعد ہی پوٹن نے اس کو پوٹن اس کو پہلے اپنے بیوروکراتک ڈے سے جانا کرتا تھا اچھا بیوروکرات تھا ان فیکٹ جو اس وقت جو موڈرن اس کی ایک آئی ٹی 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 کی کمپنی بھی تھی جو یہ گورنمنٹ انٹرونشن کے اوپر جن کا مین ورک تھا تو دوزار گیارہ بارہ کے بعد جو آپ دیکھتے نا ڈیجیٹل مارکٹنگ کی سفیر کے اندر فیس بوک اور انسٹرگرام اور اس کے تھوڑ جو پروپگینڈا کر کے آئی ڈی لوجیکل ذہن سازی کی جو منپلیشن ہوتی ہے یہ گروزنی صاحب کی ہی کمپنی نے پائنئر کی تھے جن پر الزام بھی لگا جاتا ہے پروپگینڈا ٹول کو استعمال کر رہی ہیں خاص طور پر ہمارے پروسی جو ہیں انڈیا والے وہ تو اس طرح کے ٹولز کو بہت زیادہ ایمپلائی کر رہے ہیں ہر قسم کی مطلب وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے اندر بس انڈیویجول یعنی موڈی کے بارے میں امید شاہ کے بارے میں پروپگینڈا جے شنکر جو ان کا فارم منیسٹر اس کے بارے میں پروپگینڈا انہ ملائے جو ان کا ایک فیچر کینڈی کو پرائم منیسٹر بنانا چاہتے ہیں یوگی کے بارے میں یوگی یہ دیتی ہے نا جو ایک کمپلیٹلی کمپلیٹر الیٹریٹ آمی ہوگا انڈیا نے بہت ایمپلائی اور جو بات منوز واجپائی کے جو کریکٹر ہے جو کہتے اس کو منوز واجپائی یہ نا سیکٹر کا جو شاہد خان ہوتا نہیں شاہد خان نہیں سردار خان سردار خان کا کریکٹر اس کو کہتے رحمد دیالوگ ہے بٹ بلکل درست ہے کہ جب میں نے سٹوری سٹارٹ کی تھے میں ریلائیز نہیں کیا کہ میں یہ کیمرے پر بول نہیں سکتا بٹ بسیکلی گروزنی سے نہ ہو پائے گا اور آپ نے دیکھ لیا کہ ایک ہفتے دس دن کے اندر اس کو ائر کریش ہو حالان کہ لوکوشنکو نے بیلروس کا جو لوکوشنکو ہے جو ان کا کامن نے لائی تھا مرزدری گروپ سے تباہ کر دیں گے تو یہ جو کونسپٹ دیتا نا ویسٹ کے ہم نے ٹھیک ہے ان کی بہت پلین نگ انہوں نے بہت سٹریٹیجی دیا بٹ مشریعت جو ہے اللہ کی ہونا شامل لازمی ہے تو جو وہ چیز کہتے ہیں اس کے برقص ہو رہی ہے ہنی ویسٹر میڈیا کرتا ہے کہ گروزنی is loud and proud and free and in control and گروزنی مار گیا یہ اس کی flip side ہے جب یہ ویگنر مومنٹ چال رہی تھی جو ہی پرا پر پہ 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 خیال رہی تھی اس کی flip side ویگنر مومنٹ چال رہی تھی تو دوسری سایڈ پہ ایک آپ اندر white house نے senate members نے یہ declare کیا تھا کہ ہم سے کچھ accounting errors ہوئے ہیں تو ہم نے یوکرین کو 100 billion dollars کے قریب aid دیا نا وہ ایکچولی اس میں کچھ 6.2 billion ڈالر ایک چلے گئے اچھا صرف only یہ flip side کیسے ہے یہ flip side ایسے ہے کہ یہ لوگ speculate کرتے ہیں اگلے دن ہی ویگنر نے declare کیا تھا کہ میں against putin march کرنے لگا ہوں all the way to moscow میں enter ہوں گا اندر تک خیر وہ بھی recently اس پہ لیکن میں devil's advocate play کرنے جاتا ہوں not about how things have played out but زیادہ ایک philosophical analysis of the two societies رشا old world کا حصہ تو ہے یہ ہم مانیں گے رشا کا جو نظام ہے اور جو امریکہ کا نظام ہے وہ اس کو new world کہیں گے اب جب ٹرمپ اپنی صدارت سے ہٹا تھا public enemy number one تھا وہ deep state establishment کا ٹرمپ زندہ ہے گروز نہیں ہے old world میں bling bang ہے ہنٹ بھی نہ کرتا کہ میں تھگ گیا ہوں اور میں گیم شوز اور ٹاک شوز اور چیز کرنا جاتا تو امریکہ کے معاشرے میں اتنی گنجائش ہے کہ اس کو rehabilitate کر پھر سے ایک ٹی وی شو سٹار بنا دیتے نہیں یہاں میں ماننی پڑے گی بات یہاں میں ماننی پڑے گی بات یہاں نہیں یہاں ماننی یہاں اگر ایک اگر 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 وی میں آرہا ہوتا نو 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 اگزاک اگزامپل جیو گی پوٹن نے بیگنی گروپ کو فارغ کر دیا بدلے میں اگر آپ ایک اگرید اپون سیٹ اف رولز کو وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کا آؤٹکم یہی ہونا چاہ اگریمیٹ اگریمیٹ اگر اگر اگریمیٹ اگریمیٹ اگرید اپن سیٹ رولز چوری نہیں چوری کرتے تو اس کی پنشمنٹ ملنی چاہ ایک سیکنڈ ایک 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 وارفیر کا زون ہے اس میں جہاز شوٹ ڈاؤن ہوگی شوٹ ہمیشہ دو جہاز میں فلائی کرتا اس کے مشہور دو کال سائنس ہیں اس کی باڈی لوگوں نے ایڈینٹیفائی کسی نے نہیں کی یہ میڈیا اوٹلیٹ رپورٹ کر رہے ہیں نہیں وہ رشیان انانوسمنٹ ہے اس کیس میں جو جو پوٹن جب اپنی سپیچ دے رہا ہوگا تو ویگنر کا انٹرنس میوزک پلے ہوگا یہ پورے امریکن انٹرپریز کا مسئلہ یہ بھونڈا پان کہ کوئی قائد زواب تی نہیں پیسے دے جو مسجد کر لو ٹرمپ واپس آئے کہتا کہ میں انٹرٹینمنٹ میں جا رہا ہوں میں یہ پیسے وں کی گیم میں دوبارہ ہوں مجھے دو مافی ہوگی یہ زندگی نہیں ہو سکتی اصول ہوتے آپ کہہ رہے کہ امریکہ میں لوگوں کو دینی سزائیں پاکستان میں ختم ہوگی جیلوں میں بندے تن دیئے نیٹ نیگٹیو ہوگیا آپ کہہ رہے کہ ہائی سٹیکس گیم کھیلنے کے لئے ہائی سٹیکس ریزلٹس ہوں گے سر آپ ریوارڈ کرتے جو کیا روث لسنس کا ایڈیا لگا لیں نورٹ سٹریم ٹو پائپلین انہوں نے بم پھڑ انہوں نے پورے یورپ کو گیس دینی ہے لوگوں کے بارے میں سپیکیولیٹ کیا جا رہا ہے وہ نورٹ سٹریم ٹو پائپلین جب بھٹی ہے بیچ میں امریکہ خود کہہ رہا کہ میں فریڈم گیس دوں گ اب امریکہ کہاں سے گیس لے گ امریکہ نے شیورون کو کمیشن کی ہے شیورون امریکہ کے اندر گیس پائپلین بنا کے اوپر یورپ تک لارہ ہے اور امریکہ میں آج کیا ہو رہے آج کل جہدر سے وہ گیس پائپلائن آنی وہ نورت آفریق ہے اور نورت آفریق کے اندر نائجر کے اندر ایشو آیا ہے نائجر کے اندر فرانس کے ساتھ مسئلہ بنا ہے ایکس فرانس کولنی ہے اور وہ وزیر نکال دیا جب نائجر کھڑا ہو ہے تو نائجر کی بیگ پہ کھڑا ہو گیا ہے اور ایک اور ملک وہ کھڑے ہو گئے وہ بار بار ان کو سمجھ رہے ہیں کہ فرانس کو کہ رہے ہیں فرانس ابھی اٹیک نہیں کرے گا کچھ بھی نہیں کرے گا تم یہ بند کرو وہاں کوز ہونا شروع ہوگئے بائیدوئے ان ساتھ تین ملکوں میں کھو ہیں اور وہ لوگ بیک کر رہے ہیں اس صورتحال میں ان کی روثلس بائیدوئے بائیدوئے ان کی روثلس بہت زیادہ وہ بہت زیادہ روثلس ہیں اس اعتبار سے جب وہ پلان کر لیتے ہیں وہ کہتے ہم نے ان کو ٹھوک دیں اس لمحے میں ایک میرے جھوٹے قذاب پاکستان کے اندر پورے آہ سٹوپڈ سٹوپڈ بھی ہو سکتے آپ گنجائش دی آپ کو موت نہیں ملے گی تقریبا بارہ ملک کو کور کی ہیں جو پچھلے تین مہینے میں ہوئے ہیں آپ پاکستان کی گورنمنٹ بائی گورنمنٹ بائی گورنمنٹ ڈیٹیل کر سکتے ہو دکھ اس کا انٹرسٹ ہے اس نے نہیں کنزیوم کی نہیں ہوتی یہ ذرق کی لائی لیکن پاکستان کے اندر جو جنرلسٹ بیٹھے ہوئے ہیں جو انفرمیشن گیدر کر رہے ہیں جن کے ہنڈر پرشنٹ ہیں وہ تو جھوٹ بولتے ہیں اور اللہ معاف کرے یہ جو شزم ہے عوام کا جو ان کو دھوکہ دیا کہتے ہیں یہ تو شیطان سے بھی بتر ہے ایک زمانے میں نواز شریف کو سارا میڈیا امیر المومنین ڈیکلیئر کر چکا تھا بے نظیر اس کا والے جو تھے ایک زمانے میں پرسونہ نون گراتا تھے ان کے لئے پھر وہ ہیرو نمبر ون مل گئے اور پھر بیس بھی سال بہت ظلم تھا ہم سچ نہیں بہت اصل میں سچ تو یہ ہے سپرائز گائز ایسے لوگوں کو چوک میں کھڑا کے چھتر پڑھنے چاہیے اور ہمارے کومنٹس میں بہت سارے میسج آتے ہیں بہت سٹوپڈ قسم جن کو اڈریس کر لیتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں آپ ریال کلپرٹ ایڈنٹیفائی آپ پی ٹی آئی کو چومتے اور چاٹتے تو عمران خان یہاں پہ آپ نونلی کو چومتے چاٹتے تھے وہ یہاں پہ تھی آپ نے بھٹو کو اگلا گریٹ اسلامی لیڈر بنائی تھا تو سر پہ آکے سوار ہو گیا آپ کے پاس جب تک اپنے ایڈیلز نہیں ہیں آپ کیا آسکرائب کر رہے ہیں لوگ کہتے جی ڈالر آرمی ہیں فلان ہیں یہ انڈیا ٹومتے لگا رہے ہیں نونسنس ہے بیسکلی ایز ای نیشن پوپلیشن کے طور پہ ہمیں اپنے کوئی پولیٹیکل بلیف سسٹمز بنانے اور انفورشنیٹلی ہمیں اس چیز کا چانس میرا خیال ہے دو تین دفعہ تو ملے اتحاس میں پچھتر سال میں دو تین ہمارے پاس سنیرے موقع تھے لیکن انڈیویجولی بھی ہم نے کبھی ایک سائز کی نہیں جو آج یوکرینین سو کرنی پارڈی ہے ایسٹرن یوکرین کیوں ریشیا کو چوم چاٹ رہے کیونکہ ویسٹرن یوکرین نے سوچا کہ ہم نا ایسٹرن یوکرین کو دباتے ہیں ناٹزیز بھیج کے ٹھیک ہے ویسٹرن یوکرین کیوں چوم چاٹ رہے ویسٹرن ایڈیلز کو کیونکہ ریشیا مرسنیج گروپ نے آکر وہاں بھی تباہی مچائی بنگلہ دیش انڈیا کے جھپی کیوں ڈال لی آج بنگلہ دیش انڈیا سے لڑ ہندو مار رہے اس وقت کیوں جھپی ڈال دی آپ ان پر ظلم کار رہے تھے تو یہ سائیکل آف اپریشن کیوں نہیں نظر آرہا لوگوں کو مجھے نہیں سمجھ آتی واللہ عالم کیا کہتے ہیں کو کلیکٹیف کالا جادو ہوا ہے صحیح ہے یہی تو ہے انسان علمی انسانی جو پرابلم ہے لالج گری سارا لائٹ بلیک روک بلیک بلیک اچھا اب یہ بتانا چاہ رہے ہیں کالا پتھر پہ آجا کہ میں نے ریسرچ کیے میں نے ریسرچ کیا یا یہ بڑا مشکل ہے ہمیں لگانا پڑے گا او نو گو تیرا سے ویڈیو ایک دن ڈیلے تو نہیں ہو جائے گی بڑا 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 دو دن تو کم کم دو چالیس ہو گئے یہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ میڈیا جنرلسٹ ہیں وہ کیوں ایسے کرتے ہیں ان میں سے کافی ایسے ایجڈ لوگ ہیں جن لوگ نے اچھی خاصی زندگی دیکھی عام لوگ تو پھر اس چیز کو ریسرچ کر کے ہیں بہت زیادہ ایونٹس تو آج کل یوٹیوب پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے اس کمپنی کے بارے میں بلیک روک تھوڑا بہت بلیک روک کہتے ہی خانسی آگی بلیک روک کہتے ہی خانسی آگی بلیک روک کے بارے میں اگر آپ دیکھیں یہ کچھ لنکس وغیرہ ہم پروائیڈ کر دیں گے آپ کو 90% رف میڈیا یہ ان کرتے ہیں موٹا موٹا اگر میں تعریف کر رہا ہوں تو یہ ہے کہ ایم ون سرکولیشن منی ہمارے بیچ میں ایک ایک بیٹھے میں بتائیں گے میرے خیال سے جو کیش منی پوری دنیا میں فلو رہا 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 اگر ایم ہوں کے ایسٹ سب وہ 90% میڈیا آن کرتی ہے 88% آف ایس ایس پی 500 ٹاپ کمپنی آن کرتی ہیں اور جو آپ دنیا آن کرتے بیسے جب آپ دیکھتے ہو کہ میڈیا جو ہم اس وقت سے بات کر رہے ہیں کہ وہ کیوں ایسے کہ رہے ہیں 18 فاکس نیوز سولہ فیصد cbs بارہ فیصد ڈیزنی 12% نیو سکار ہولی ہیک یار یہ that's a lot ایسے نہیں پھر obviously جنگ کی وجہ سے دیفنس انڈسری کو بوم ملتی ہے دیفنس انڈسری کے اندر اگر آپ دیکھے تو اگین جو ٹاپ کمپنیز ہیں جیسے کہ لکھی مارٹن بوئنگ جنرل ڈینامکس ان سب کے اندر بلیک روک مجورٹی شیئر ہولڈر ہے ریثیون مجورٹی شیئر ہولڈر تو نہیں مجھے لگ رہے سادیہ مجورٹی شیئر ہولڈر صرف چار پانچ پیسنٹ ہولڈ کرتا ہے مجورٹی شیئر ہولڈر مطلب ہوتا جنرل مینجر کا انٹرویو آئے بہت سر جی دفتر باند ہی نہیں ہو رائن مطلب ایک ویپنز کمپنی ہے سب گند بر رائن مطلب کی ووٹنگ بورڈ کے اوپر بلیک روک کی سیٹ ہے اور اینڈ پہ جب آپ ایک خیال سے یہ کمپنی بائی پروڈکٹ ہے یا دینی ڈرم کہ یہ سارا دنیا میں فتنہ شیطان پھلا رہا رہا لیکن اس کو دنیا میں گراؤنڈ کرنا ہو تو روٹ آف ایول کیا ہوگا ہے کونسیپٹ آف کیپٹلزم ایک سیکنڈ بھی کسی چیز کی طرف بیلڈ کر رہا تھے نہیں بیلڈ میں اس طرح سے کر رہا تھا بس ڈ پہ یوکرین کو جو ری بیلڈنگ کا ٹھیکہ ملا ہے فینانشل ٹائمز کی بلیک روک کو ملا اور وہ یوکرین کے اندر انہوں نے بیسکلی ری بیلڈنگ ری فینانسنگ بینک کریں گے جس سے یوکرین کو دوبارہ ایڈ دیں گے تاکہ یوکرین بیلڈ کرے اپنے آپ کو اگین یوکرین کو امریکہ نے نیٹو ممبر شپ سپلائے کرنے کے پیچھے ہی ساری گیم ہوئی تھی جس طرح ورل بینک اور آئی ایم 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 نیٹو ممبر شپ دینے پر ہی ساری گیم کھڑی بیان دیا کہ یوکرین نیٹو نیٹو لگانی جو اگین برید باسکٹ آف یورپ ہے انہوں نے آرام سے یوکرین کو کہ دیا کہ ایدھر اتنی زیادہ بیلڈنگ کی capability ہے رفلی 300 بلین ڈالرز بزنس وہاں سے بھی جنریٹ ہو سکتا صرف ری بیلڈنگ سے ان دی نیچ میڈی ایمیڈی فیو مگر آئیلٹس کا اگزیم دینا بڑھے آئیلٹس یار بیسکلی نا روٹ آل ایویل پہ بات کرے نا سد تو آئی تنک یہ جو لوگ جو دی جنریٹ بیہیویر کو گیو کرتے ہیں گیو کرتے ہیں پرموڈ کرتے گیو کرنا تو ہیومن نیچر شاید اس کا ایک مذہب بنا لیا انہوں نے کنزمشن کا کپٹلزم تو بہت ایک اس کی علاکار ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ بس ہم نے بہت زیادہ چیزیں کو آنسر کیا اور ہم اپروکسیمیشن پر پہنچ جاتے ان کی فر اگزیمپل فائنیشل سسٹم کی بات کریں تو کپٹلزم بھی ہے کمیونیزم بھی ہے اپروکسیمیشن ہے ہر بندہ پہنچ سکتا کہیں نہ کہیں جس طرح مردی اس کو implement کریں موڈرنیٹی ہے ای ای ایک ایک need for the world to keep changing in terms of physical tangible things that you have ایک necessity کہ if we don't continue to grow there is a problem ایک سائیکل ایک growth بھی تو capitalism نہیں new liberal capitalism نہیں trigger کیا اگر آپ منڈیاں بڑی ہوتی جائیں گی پھر consumption بڑھتی جائے گی ورنہ innovation ورنہ cycle رکھے گی تو کبھی بھی وہی بھی کہہ رہو نا basically جو سب سے بڑا constant ever changing رہے human history میں morality ہی رہا ہے ٹھیک ہے آپ پریکٹس ہو رہے تھے اس میں جو constant چیز رہتی ہوتی تھے کہ آپ ہر چیز deity کی لئے یا اللہ کی لئے کر رہے ہوتے تھے چاہے وہ ہندویزم ہوئے بودھزم ہوئے آپ کی زندگیہ greater purpose ہوتا تھا جب وہ purpose eliminate کیا گیا تو پھر انسان صرف ایک مشین بن گیا چار بجے اٹھیں یہ سب buy products ہیں اگر صبح چار بجے اٹھنا تو فجر بن کے لئے اس لئے نہیں اٹھنا کہ ٹوکیو مارکٹس کو چیک کرنا ہے چار بجے اٹھ کے آپ 30 minutes meditate کرنا ہے اس کے بعد آپ گرین ڈیوز بھی نیک اس میں مختلف منرل سالٹ ہوں گے اس کے 30 minutes کی لئے آپ نے ریڈ لائٹ therapy کرنا ہے اپنی اور اگر آپ اس کے بعد time مل جائے تو کاروبار بھی کر لائے تو thank you guys for coming I hope کہ آج کی جو disjointed اور all over the place conversation تھی اس سے کوئی نہ کوئی کسی کو فائدہ ہوا ہو کچھ understanding میں اضافہ ہوا اور انشاءاللہ آپ سے ملقات ہوگی اگلی پورڈکارس پہ انشاءاللہ